موسیقی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بهی و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو و من یضللہ فلا هادی له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معاهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم اللہ من ينصره و رسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز و قال تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النساء یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ و قال عزیز و جل کما ورد فی سورة المائدہ یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط و قال عزیز و جل کما ورد فی سورة الصف یریدون لیطفعو نور اللہ بیفواہهم واللہ متم نورهی ولوکرها الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کلہی ولوکرها المشرکون یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسوله وتجاہدون في سبیل اللہ بے انوالکم و انفسکم زالکم خیر لکم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالی یا ایوہ الذین آمنوا کونوا و انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحواریین من انصاری من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل و کفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ صدق اللہ العظیم تب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک بی انوالنا و انفسنا اللہم وفقنا نقیم دینک المتین اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت اعلی من حاج النبوة فی باکستان اولا و فی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین مہدز حاضرین اور رفقاء تجزیم اسلامی اور محترم خواتین جس موضوع پر مجھے ابھی گفتگو کرنی ہے اس پر سن پیچاسی کے بعد سے لے کر اب تک بارہ سال کے عرصے میں میں نے بہت مرتبہ مفصل خطاب بھی کیے ہیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے مختصر بھی کیے ہیں ایک ایک گھنٹے کی اندر بھی مضمون کو سمونے کی کوشش کی ہے مستقل محاضرات میں بھی پانچ دنوں میں ڈیرڈ ڈیرڈ گھنٹے کی تقاریر میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اردو میں بھی انگریزی میں بھی اس کے آڈیوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں پھر ایک کتاب بھی منحج انقلاب نبی کے عنوان سے خاصی زخیم مطبوع موجود ہے ایک زمانے میں اس کتاب کے تقریباً نصف کی حد تک موضوعات پر میں نے نوائے وقت میں ہفتے وار کالمز بھی لکھے تھے اگرچہ وہ پھر ابھی کتابی شکل میں شاید نہیں ہو پائے ہیں آج جو میرا ارادہ ہے وہ میں آپ سے ارس کر دوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ مجاہ تیزی میں اور جذبات کے انداز میں اور خطیبانہ طرز پر بات کرنے کے سہج انداز میں دھیمے انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں اس طور سے کہ وہ ذہن نشین ہو اور اس کے نکات جو ہیں آپ خود اس طریقے سے سمجھ لیں ترتیب کے ساتھ کہ پھر اس کو آگے بیان کر سکیں کیونکہ میری تقریر کا ایک اسلوب معین ہو چکا ہے اب ایک عمر گزر گئی ہے اس دشت کی سیاہی میں تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے لیکن یہ کہ میں نے اسی لیے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا تاکہ مجھے کچھ حساس بھی رہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی گواہ بنا لیا ہے کہ مجھے آج یہ سنداز کی گفتگو کرنی ہے آج کا جو عنوان ہے اس کو میں نے تین حصوں میں اخباری اعلان میں تقسیم کر دیا تھا اگر وہ آپ کی نظر سے گزرا ہو نمبر ایک انقلاب کی حقیقت انقلاب 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 یہ لفظ تو ہم بہت استعمال کر رہے ہیں انقلاب کے معنی کیا ہے اس سے مراد کیا ہے دیفائن کیسے کریں انقلاب کیسے کہتے ہیں نمبر دو انقلاب کا حدف کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے مقصود کیا ہے مطلوب کیا ہے نمبر تین یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر اخص کریں تو اس کے اس انقلابی عمل کے مراحل کون کون سے اور آخری حصہ جو اعلان میں نہیں آیا لیکن بہت اہم ہے آج کے دور میں آیا بعین ہی وہی عمل ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا یا یہ کہ اس میں کسی جگہ پر کسی مرحلے کے زمن میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے یہ چار حصے میری گفتگو کے ہیں تو آئیے سب سے پہلے حقیقت ہے انقلاب انقلاب کے معنی کیا ہے اس کے لئے پہلے آپ کو ایک تمہید یا مقدمہ سمجھنا ہوگا آج کی دنیا میں تقریبا پوری دنیا میں یہ مسلم ہے کہ انسانی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے ایک انفرادی ایک اجتماعی اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی زندگی سے ہے اجتماعی سے نہیں ہے اس کا نام ہے سیکولرزم یہ سیکولرزم اس وقت پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو عام طور پر جمع ہو جائیں تو مذہب بن جاتی ہیں عقیدہ کوئی ڈاغما ہو کوئی عقیدہ ہو کسی خدا کو مانے نہ مانے ایک کو مانے سو کو مانے پھر کچھ پوجہ پارٹ کچھ عبادت کچھ مراسم کچھ ریچولز جس کو بھی معبود مانا ہے اس کو پوجھتے ہیں اظہار نیاز بندی کرتے ہیں جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ سورج کو کیا جا رہا ہو چاہے کسی مت کو کیا جا رہا ہو چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو مراسم عبودیت تو وہی ہوں گے تیسرے پھر کچھ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیسے خوشی منائیں گے یا کیسے اس کو سلملائز کریں گے اس کی کوئی رسم ہوگی یا نہیں ہوگی انسان فوت ہو جائے گا تو ناش کا کیا کریں گے اسے دفن کریں گے اسے جلائیں گے اسے کہیں مونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ چیل اور کوئے کھا جائیں کیا کریں گے کچھ خوشیاں منانے کے طور طریقے کچھ عیدیں کچھ جشن سالانہ یہ ہے سوشل کسٹمز تین چیزوں کو جمع کر دیجئے تو یہ مذہب بنتا ہے بعد مذاہب تو اس سے بھی کم تر پر کانے ہیں عیسائیت وہ مذہب ہے جس میں صرف ڈاغما ہے اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی خاص ریچولز بھی نہیں ہے ان کے بہرحال عام طور پر مذہب میں تین چیزیں ہوں گی کوئی عقیدہ مراسم عبودیت اور کچھ سوشل کسٹمز سماجی رسومات مذہب کا تعلق صرف ان سے ہے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے جس چیز کو چاہے مانے جس کو چاہے پوجے جس طرح چاہے پوجے لیکن ادھر بھی تین ہی چیزیں ہیں جو مل کر اجتماعی نظام بنتی ہیں ایک معاشرتی یا سماجی نظام اس کے کیا اصول ہیں مرد اور عورت کے درمیان بندن بنتا ہے تو کس طور سے بنتا ہے کیا اس کے حدود ہیں کیا قیود ہیں کیا آئلی قوانین ہیں خاندانی نظام کیا ہے معاشرہ بخلوت ہے یا سگریگیٹڈ ہے الیدہ الیدہ ہے اس میں سماجی اقدار کونسی شمار ہوں گی سوشل ایولز کن کو کہیں گے اب اس کا ایک دھانچہ بن گیا یہ ہے سماجی امار شرطی نظام دوسرا پہلو اس کا ہے اقتصادی نظام لیندین کے اصول کیا ہوں گے بیوشرا کے اصول کیا ہوں گے کوئی اشتراک ہوگا کاروبار کے لیے تو کس طرح ہوگا سربایہ اور محنت کے درمیان تعاون ہوگا تو کن اصولوں سے ہوگا آجل اور مستاجل ایمپلائر اور ایمپلائی کے درمیان ہوگا تو کیسے ہوگا اس سے ایک نظام بنتا ہے اقتصادی نظام پھر سیاسی نظام ریاست کیسے بنے گی کیا اس کے اصول ہوں گے جمہوری ہوگی آمیرانہ ہوگی ملوکیت ہوگی اور پھر یہ کہ وہ فیڈرل ہوگی کون فیڈرل ہوگی یونٹری ہوگی کیا ہوگی اب اسی کے تحت پھر قوانین آجاتے ہیں کچھ قوانین ہوں گے کہ جو معاشی نظام سے متعلق ہیں کچھ قوانین ہیں کہ جو سیاسی نظام سے متعلق ہیں کچھ قوانین ہیں کہ جو سماجی نظام سے متعلق ہیں تو نظام کو چلانے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے سبسرو کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے تو قانون کو بھی اس میں ساتھ شامل کر لیے یہ حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم سیاسی اقتصادی اور سماجی نظام اور انگلیزی میں ان کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے وہ ہائیفن سے ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی شہ ہے اصل میں نظام ایک وحدت ہوتا ہے اورگینک ہول ہوتا ہے دی پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم یہ سسٹم ایک ہی ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں اس کے تین پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انسانی زندگی کے ان دو حصوں میں تقسیم اور یہ اصول کہ مذہب کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہے دوسرے حصے سے کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں اب اس کے حوالے سے یہ جان لیجئے دوسری بات مذہبی میدان میں بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے بڑی سے بڑی تبدیلی آ جائے اسے بھی انقلاب نہیں کہتے ریولوشن نہیں کہتے پیسے یہ کہ اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں انقلاب کا نفس سماجی انقلاب علمی انقلاب اخلاقی انقلاب تعلیمی انقلاب یہ سب ہیں لیکن نہیں ہے جو بھی جدید دنیا کا تصور ریولوشن کا ہے انقلاب کی جو اصل کانوٹیشن ہے اصل مفہوم ہے مذہبی دنیا میں بڑی سے بڑی تبدیلی کے اوپر بھی لفظ انقلاب کا اطلاق نہیں ہوتا لفظ انقلاب کا اطلاق ہوگا جب اس پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کے کم از کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آ یہ دو الفاظ اور نوٹ کر لیجئے پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کے کم سے کم کسی ایک پہلو میں وہ سیاسی میدان میں آئے وہ معاشی میدان میں آئے وہ سماجی میدان میں کسی ایک پہلو میں اور بنیادی تبدیلی آئے تو اس کا نام انقلاب ہے اب اس کی تین مثالیں ذہن میں رکھئے تاریخ انسانی میں شاید مذہبی اگر ہم لفظ انقلاب استعمال کریں تو اس سے بڑا انقلاب کبھی نہیں آیا تاریخ انسانی میں کہ رومن امپار اور اور رومن امپار دنیا کی عظیم ترین مملکت رہی ہے اس سطح پر پھر بعد میں اگر پہنچی ہے تو پھر سلطلت عثمانیہ پہنچی ہے آٹومان امپار تین برعازموں کے اوپر پھیلی ہوئی رومن امپار مشرقی یورپ مغربی ایشیا شمالی افریقہ حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر اور تین سو برس تک تو یہ بدترین دشمن تھی کرسچینیٹی کی عیسائیت کی بدپرست اچانک کانسٹنٹائن امپرر چوتھی صدی کے آغاز میں وہ کرسچینیٹی اختیار کرتا ہے پوری امپار کرسچین ہو جاتی ہے اس سے بڑی سڈن چینج اس سے وسیطر چینج بزہبی دنیا میں آج تک کبھی نہیں آئی لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ریولیوشن کا لفظ آیا ہو اس کے لیے رومن ریولیوشن یا کرسچین ریولیوشن نہیں اس لیے کہ نظام وہی راہ سیاسی نظام وہی وہی بادشاہ پہلے تھا اب بھی ہے امپرر تھا وہ اب پر رب بھی ہے وہی فیوڈلیزم تھا پہلے بھی تھے بیس آزاری تیس آزاری منصب دار رب بھی ہے کوئی فرق نہیں آیا پولٹیکو سوش اکنومک سسٹم میں کوئی فرق نہیں آیا لہٰذا اسے انقلاب نہیں کہتے البتہ آج سے سوہ دو سو برس قبل ایک تبدیلی آئی تھی فرانس میں اسے کہتے ہیں انقلاب فرانس سیاسی نظام میں ایک منیادی تبدیلی آگئی ہے ملوکیت کا بادشاہت کا خاتمہ جمہوریت کا آغاز سوورینٹی ایک شخص سے آگے تقسیم ہو کر عوانی سطح پر آگئی ہے پوپلر سوورینٹی فرنچ ریولیوشن کا تذکرہ آپ سنتے ہیں ہماری سنی کے آغاز میں روس میں آیا بولشوک ریولیوشن اس میں معاشی دھانچہ بدل گیا کہ انفرادی ملکیت نہیں ہوگی مینز آف پروڈکشن کی جس چیز سے کوئی پیداوار ہوتی ہو کھیت ہے اس سے پیداوار ہو رہی ہے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوگا دیاست کی ملکیت اسی طرح کارخانہ ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا دکان ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ آرٹیکلز آف یوز جو ہیں آپ کے استعمال کے کپڑے ہیں گھر کے کوئی برطن ہے کوئی سائیکل ہے آپ کے پاس وہ آپ کی ملکیت شمار ہو سکتی ہے شروع میں تو اس کی بھی نفیتی ہوتے ہوتے بارہ آرٹیکلز آف یوز کو مانا گیا کہ عام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ انفرادی ملکیت میں رہیں کوئی بات نہیں لیکن مینز آف پروڈکشن وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہو استعمالی ملکیت ان کو سب کے سب کام کریں گے بس ہر ایک کو ان کی روزی مل جائے گی اللہ اللہ خیر سلام تو یہ دو انقلاب ہیں تاریخ انسانی کے جو بہت مشہور ہیں تیسرا انقلاب جو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور وہ اس اعتبار سے واقعی تمام انقلابات سے ممیز ہے کہ نمبر ایک وہ جامع ترین انقلاب تھا گمبیر ترین انقلاب تھا زندگی کے تمام چھے کے چھوے گوشوں کو محیط ہو گیا عقائد بھی بدل گئے عبادت کے طور طریقے بدل گئے عیدیں بدل گئیں جشن بدل گئے سوشل کسٹمز بدل گئے سماجی دھانچہ بدل گیا آئیلی قوانین بدل گئے سوشل ایولز اور سوشل کانسپس سوشل ویلیوز ان کے اقدار بدل گئیں لین دین کے نئے زوابط آگئے یہ بے حرام ہے یہ بے جائز ہے یہ شکل جو ہے معاشی پروپوزیشن یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بدل گئے پورا سیاسی نظام بدل گیا حاکمیت کسی کی نہیں ہے حاکمیت اللہ کی ہے تم سب محکوم ہو انسان انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا تو گمبیر ترین انقلاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اب مجھے وقت میں نہیں لگانا چاہتا مختلف تقاریر میں میں نے تفاصیل دی ہوئی ہیں ہم تو یہ بات کہیں گے تو سمجھا جائے گا کہ حضور کے متقبین ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں لیکن یہی بات ایم این روئے نے کہی انیس سو بیس میں اسی شہر لاہوب بریڈ لاہ ہال میں اسٹوریکل رول آف اسلام یہی بات انیس سو اسی میں کہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ڈی ہنڈرنڈ میں یہی بات ایج جی ویلز نے کہی کہ انسانی خووت و حریت و مساوات کے اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ معاشرہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ شہر جو ہے بلکل ایک سمجھ یہ مسلم ہے گمبیر ترین جامع ترین انقلاب کے اس میں مذہب بھی بدلا معاشر بھی بدلی اقتصادی نظام بھی بدلا سیاہ سے نظام بھی بدلا اور دوسرے یہ انقلاب اس اعتبار سے ممیز ہے کہ بقیہ جتنے انقلاب ہیں مثلا ہمارے صاحب نے دو ہی ہیں فرانس کا انقلاب ہے غوث کا انقلاب ہے اس میں انقلابی نظریہ اس کی دعوت کچھ اور لوگوں نے شروع کی لیکن عملا انقلاب برپا کرنے میں ان کی قیادت نہیں تھی کچھ اور لوگ تھی اگلی نسل تھی اور لوگ تھے والٹیئر اور روسوں اور اور بہت سے مصنفین تھے انہوں نے وہ تحریریں جو تھی لکھیں کتابیں لکھیں اس کے نتیجے میں انقلاب فرانس آیا لیکن اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ وہ لیڈرلیس موب تھا اسی لیے بہت زیادہ خوریزی ہوئی اس میں کوئی لیڈر ہو کوئی جماعت ہو تو بہرحال کچھ لکھ کچھ نظم و ضبط ہوتا ہے اسی طریقے سے روس کے انقلاب کے لیے فکر اور فلسفہ انجلز نے مارکس نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھا مرتب کیا پھر اس کی تکمیل کی انگلستان میں لندن میں بیٹھ کر لیکن ان دونوں ملکوں میں تو انقلاب آیا ہی نہیں وہ خود کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب پر پانی کر سکے انقلاب آیا روس میں بولشویکس اور مانشویکس دو جماعتوں کے ذریعے سے این وقت پر لینن آیا ہائی جیک کر کے لے گیا ورنہ زیادہ پلڑا بھاری تھا مانشویکس کا لیکن بولشویکس لیڈر جو پہلے تھا جلاوطنی میں آیا اور چھا گیا جیسے امام خمینی آئے اور چھا گئے تھے تو جلاوطنی میں پدرہ سال سے حیران سے باہر بیٹھتے ہو بہرحال یہ سمجھئے کہ میں نے غلطی کی کہ خامخواہ اپنے اس اصل ٹریک سے ہٹ گیا لیکن حضور کا انقلاب کیسا ہے کل بیس برس میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی ایک نسل انسان کی دعوت بھی آپ نے شروع کی لوگوں کو جمع بھی آپ نے کیا ان کی تربیت بھی آپ نے کی انہیں منظم بھی آپ نے کیا پھر وہ دعوت کے مرحلے بھی سارے خود تے کیے اس کے بعد تصادم کا مرحلہ آیا تو جنگ میں سے پیسہ لار بھی آپ ہیں بدر میں بھی ہیں عہد میں بھی ہیں احضاب میں بھی ہیں یہ دو شانے جو ہیں یہ دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آسکتی یک جان یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ایک لائف سپین ہیومن لائف سپین بیس برس میں انقلاب ابتدا سے لے کر اور انتہا تک ایک بہت بڑے ملک میں رقمے کے اعتبار سے جزیرہ نمائی عرب چھوٹا نہیں ہے چاہے وہاں کی آبادی کم تھی اب بھی کمی ہے لیکن اس پورے ملک میں ایک نیا نظام نیا سیاسی نظام نیا معاشی نظام نیا سماجی نظام نئے عقائد نئی عبادات نئی رسومات اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے انقلابی عمل کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سور صرف ایک ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مارکس کو دیکھیں گے تو انقلابی عمل تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے ایک فکر دیا تھا فلسفہ دیا تھا انقلاب آتا کیسے ہے وہ مارکس کی زندگی میں اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے لینن کو لیں گے تو اس کا وہ یہ تو ضرور ہے کہ اس نے جو پارٹی بنائی اور محنت کی لیکن یہ کہ فکر اور فلسفہ جو ہے وہ تو مستعار تھا اس کے لئے کہیں اور سے لیا تھا لہذا ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنی مایکروسکوپ بھی وہی پہ سیٹ کر لیں between the lines پڑھنے کی کوشش کریں بین السطور سے عقص کریں یا جسے میں ایک جدید اسطلاح کی شکل سے کہتا ہوں philosophy of sira سیرت اور پھر philosophy of sira فلسفہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تب معلوم ہوگا کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اب آئیے دوسری بات اسلامی انقلاب کا حدف کیا ہے ویسے ہر انقلاب کا حدف کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پہلو سے ظلم کا خاتمہ اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ظلم تھا بادشاہ ہے بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے محل ہیں لاؤ رشکر ہیں عیاشیاں ہیں اور غریب کسان محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے غریب آدمی بیٹھا ہوا کپڑا بل رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے ہیوی ٹیکسیشن ہے کسان کی محنت کا جو حاصل ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آ کر جاگیدار لے جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے بادشاہ کو پہنچا دیتا ہے کچھ اپنے پاس رکھنا اس ظلم کا خاتمہ تمام انسان برابر ہیں ایک ظلم کا ایک زیادتی کا ایک نائنصافی کا خاتمہ کرنے کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں فرانس کا انطلاب آیا اسی طرح ایک کارخانے دار ہے وہ کارخانہ لگا کے بیٹھ گیا ہے ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے جو یافت ہے وہ کارخانے دار کے سرمائے اور لوگوں کی محنت دونوں کا جمجموعے کا حاصل ہے اس میں سے کتنا حصہ سرمائے دار کو ملنا چاہیے کتنا مزدور کو ملنا چاہیے اس کا طے کرنا بڑا مشکل ہے لیکن جب شکل یہ ہو جائے کہ کارخانے دار محل میں رہتا ہو کوٹیوں میں رہتا ہو عیش کرتا ہو اور ادھر وہ مزدور جو ہے اس کے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی نہ ہو تو ظلم ہوا کے نہیں ہوا اس ظلم کے خلاف تو انقلاب کا ہمیشہ دائیہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے ظلم کا خاتم وہ ظلم اگر سیاسی سطح پر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جبر رپریشن وہ اگر معاشی سطح پر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن استحصال وہ سماجی سطح پر ہوتا ہے تو ڈسکریمنیشن کالے گھٹیاں ہیں گورے بڑیاں ہیں برامن اونچا ہے شدر نیچا ہے اونچ نیچ یہ تین شکلیں ہیں سماجی سطح پر معاشی سطح پر سیاسی سطح پر رپریشن ایکسپلائٹیشن ڈسکریمنیشن اس کے خاتمے کی کوشش کی گئی ہے محرک جو رہا ہے انقلابوں کا وہ اچھا رہا ہے برا نہیں بلکہ اضافی بات نوٹ کر لیجے کہ ان تمام انقلابات کے لیے جو اصل جذبہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے مستعار ہے یہ چیز نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک انسانی نظام زندگی کے اندر حضور کے ذریعے سے وجود میں آئی جو میں نے ایج جی ویلز کا حوالہ آپ کو دیا کہ انسانی حریت اخوت اور مساوات پر مبنی ایک باقاعدہ معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائب کیا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ حضور کا دشمن ہے جہاں تک حضور کی ذاتی زندگی ہے گھریلو زندگی ہے اس دیوانی زندگی ہے اس پر اس نے وہی حملے کیے ہیں جو آج رشدی نے کیے ہیں یا جو رنگیلہ رسول کا لکھنے والے نے کیے تھے وہی حملے کیے ہیں وہ متقب نہیں ہے لیکن اس حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہے کہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط و دنیا میں پہلے بھی سنائی دیئے عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ جیزت آف نظارت کے ہاں بھی مسیح ناصری علیہ السلام اس نے بھی بہت واسک کہیں لیکن یہ کہ ان اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک معاشرہ قائم کرنا یہ کارنامہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اصل میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کا حدف ہے عدل اجتماعی سوشل جسٹس جسٹ پولیٹیکو سوشل اکنومک آرڈر عدل ہو انصاف ہو فیر پلے ہو فیر ڈسٹریبیوشن ہو قومی وسائل و ذرائع ہیں عوامی وسائل و ذرائع ہیں ان سے جو کچھ وجود میں آ رہا ہے پہاشرے میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو منصفانہ تقسیم ہو لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہو عدل ہو انصاف ہو میں اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں جب کبھی بھی اسلام کا نفاظ اسلامی یہ اور انقلاب کا لکھ بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اکثر و بیشتر ان کے سامنے صرف ہوتے ہیں اسلامی قوانین نافذ کرنا اور قوانین میں بھی اہم ترین چیزیں کیا ہیں تعذیرات ہیں چور کا ہاتھ کٹے فلاں کی یہ سزا ہے فلاں کی یہ سزا ہے نافذ کرو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قانون جو ہوتا ہے وہ تو کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے اصل شہر نظام ہے نظام غلط ہو قانون اچھا ہو تو فائدہ غلط کاروں کو ہوگا سمجھ رہے آپ یری بات نظام ایسا ہے کہ دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے ایک طرف دولت کے امبار ہیں ایک طرف بھوک ہے احتیاج ہے نظام تو یہ ہے نظام کو تو آپ نے ٹھیک کیا ہی نہیں ہاں چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کٹو آپ نے چور کا ہاتھ کٹنا شروع کر دیا چوری ختم ہو جائے گی فائدہ کس کو پہنچے گا ان حرام خوروں کو جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق سلب کر کے دولت کے امبار جمع کرائے تھے اب وہ پاؤں پھیلا کر لچھنٹ ہو کے سوئیں گے غریب کا تو فائدہ نہیں ہوا ایریڈیکیشن آف تھفٹ چوری ختم ہو گئی لیکن ظلم ختم نہیں ہوا تو اسلامی انقلاب کے ذریعے سے پہلے نظام عدل قائم ہو نظام عدل و قسط قائم ہو پھر اسلامی قانون نافذ کیا جائے اب یہ صحیح بات ہے کہ اس نظام کو سبسرف کرے گا سپورٹ کرے گا مستحقم کرے گا چلائے گا اسلامی قانون اس کانسپٹ کو بہت کلیرلی سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی انقلاب کا حدف کیا ہے سوشل جسٹس اب اس کے لئے میں چند آیات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ پہلو ایسا ہے جو دمہ ہوا ہے ہماری سوچ میں سب سے پہلی بات ہماری دینی سطح پر اللہ تعالیٰ کے اسماع اور صفات اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماع ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اور ایک ہی لفظ ایسا ہے جو مصدر کی بنیاد پر ہے اللہ سرابا عدل ہے مجسم عدل ہے اب یہ سرابا اور مجسم کے الفاظ اللہ کے شایان نشان نہیں ہیں لیکن کیا کریں ہمارے پاس کوئی اور انداز نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا دوسری بات شہد اللہ و انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اول العلم قائما بالقسط اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں بلائکہ بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں اور وہ اللہ کیا ہے عدل کا قسط کا قائم کرنے والا تو ہمارے آنچ چوٹی کی چیز ایمان باللہ ہے نا ایمان باللہ میں العدل اور قائما بالقسط دوسری چیز ہے انبیاء اور رسل شریعتیں بھیجیں ایمان بالرسالت اس کی وہ آیت آپ کو میں نے سنا دی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ یہ کلیکٹیو شکل میں ہے رسولنا یہ گویا کہ بحیثیت مجموعی نبوت و رسالت کا جو ادارہ ہے جو انسٹیوشن ہے اس کے بارے میں یہ جہاں میں آیت ہے کسی ایک نبی اور رسول کے لیے نہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط کس لیے تاکہ لوگ عدل پر قسط پر قائم گویا کہ شریعت کا بھیجنا نبوت کی بیست رسالت کی بیست کتابوں کا نزول مقصد کیا ہے سب کا نظام عدل و قسط کا قیام لیقوم الناس بالقسط اللہ قائمم بالقسط اسی کا عکس کیا ہے لیقوم الناس بالقسط یہ سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس ہے یہی آیت پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معین ہو کر آتی ہے وہ میں بعد میں لوں گا اس سے پہلے مسلمانوں سے جو اللہ نے خطاب کیا ان کا فرض کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اور سورہ نساء کے بعد اگلی سورت سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر آٹھ یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا معنی؟ عدل اور انصاف کے گواہ بن کر اور یہی بات پھر حضور کے ایک جان اسار بن سعید بن ابی وقاس نے رضی اللہ تعالی عنہ کہی تھی ایرانیوں سے کہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہیں کیوں یہ آپ نے حملہ کیا ہے پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے عرب چونکہ بدلو لوگ تھے ان کے اپنا سہرہ جو ہے اس میں کچھ پیدا ہوتا نہیں تھا لوٹ مار ان کا جو ہے ذریعہ معاش تھا تو وہ جو بھی سیٹل سیویلزیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر اس قسم کے قبائل جو ہیں قبائلی ریڈز ٹرائبل ریڈز کر کے لوٹ بار کر کے باز جاتے تھے تو پہلے بھی آتے تھے چلے جاتے تھے اس دفعہ جو تم آئے ہو تو جان نہیں چھوڑ رہے واپس کیوں نہیں جا رہے تو حضرت سعید بن وقاس کا جملہ ہے انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں پہلے ہم خود آتے تھے اب ہم بھیجے گئے we are on a mission اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے ہمیں کیوں بھیجا ہے لِنُخْرِ جَنَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْایمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو نوع انسانی کو بنی آدم کو ہم کفر شرک مادہ پرستی الہاد کے انہیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نجات دلا کر اور عدلِ اسلام اسلام کا جو نظام عادلانہ ہے سوشل جسٹس کا جو نظام ہے وہ ہم قائم کریں تاکہ اس سے مشناس ہو یہی بات حضور سے کہلوائی گئی وہ آیت آپ نے ابھی سنی ہے آیت نمبر پندرہ سورہ شورہ کی اے نبی کہہ دیجئے دنکے کی چوٹ میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو مجھ پر نازل کی گئی ہے اور مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو اور اس سارے کو اگر آپ جمع کریں گے جو میں نے بیان کیا ہے صفاتِ باری تعالی العدل قائمًا بالقسط اس لیے کہ نوارا ہوں پھر یاد کر لیں شرائق کا نزول انبیاء اور بیسد کی انبیاء اور حسول کی بیسد کا مقصد لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط اللہ کے ماننے والوں سے مطالبہ كُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ كُونُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْط امت کا فرضِ منصبی اِنَّا قَدْ اُخْرِجْنَا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِلُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَةِ نَعْرُورِ الْإِمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ حضور کے بارے میں فرمانا کہہ دیجئے دنکے کی چوٹ ان سب کو جمع کریں گے تو پھر وہ آیت بنتی ہے جو بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو معین کرنے کے لیے قرآن میں تین دفع آئی ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الحدا قرآن دے کر اور دینِ حق یہ ہے دینِ حق اب جس سوشل آرڈر دی پولٹیکل سوشل اکنومک سسٹم بیسٹ آن فیئر پلے ان جسٹس وہ دینِ حق ہے سچا دین سچا نظام نظامِ برحق اور ذاتِ حق سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا نظام وہی تو نظام دے سکتا ہے کہ جو سب کے لیے عادل آنہ ہو اس لیے کہ وہ سب کا خالق ہے عورت بھی اس کی مخلوق مرد بھی اس کی مخلوق عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچ سکتی ہے مرد کی حیثیت سے سوچ نہیں سکتی وہ نظام بنائے گی تو اپنی رہائت کرے گی مرد پر ظلم کرے گی مرد سوچے گا تو مرد ہونے کی حیثیت سے سوچ سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتا وہ نظام بنائے گا عورت پر جمر کرے گا ظلم کرے گا اور اپنے حقوق بڑھائے گا سرمایہ دار نظام بنائے گا تو مزدور کو کچھ لے گا اور مزدور بنائے گا تو سرمایہ دار کا بیڑا غرق کرے گا طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی صرف پرویزی نہیں دھوکہ دینے والا طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی اسی طریقے سے کسی کو طاقت ہاتھ میں آ جائے تو وہ سب کو اپنا غلام بنا لے گا ڈکٹیٹر بن جائے یا دستور میں ایسی ترامیم جھٹ پٹ کروا دے کہ کوئی چو نہ کر سکے یہ تعدہ ترین مرحل آئے نہ مرحل یہ سب کیا ہے جس کے پاس اختیار آ جائے وہ تو چاہے گا کہ کوئی چو نہ کرے اور اگر عوام کو آزادی دی جائے وہ کہیں گے مادر پدر آزادی ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ ایک ہی ہستی ممکن ہے نظری اعتبار سے اقلی اعتبار سے جو سب کی بہبود چاہتی ہے جس کو سب سے محبت ہے الخلق و عیال اللہ حدیث ہے کہ کل مخلوق اللہ کے کنبے کے معنی دے عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے کیا فرائض ہونے چاہیے شوہر کے کیا حقوق ہونے چاہیے کیا فرائض ہونے چاہیے سرمایہ کے اوپر کیا قدغنے ہونی چاہیے کیا اس کو ملنا چاہیے مزدور کو کیا حق ملنا چاہیے کیا اس کے اوپر بھی فرائض آئید ہونے چاہیے عام شہریوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے جن کے ہاتھ میں انتظام مملکت ہے ان کے کیا حقوق اور اختیارات ہونے چاہیے ان سب میں وہ بوتدل متوازن وہ نقطہ جہاں پہ آ کر وہ ترازوں کی ڈنڈی سیدھی ہو جائے ہر اعتبار سے وہ سوائے دین حق کے ممکن نہیں لہذا اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا یہ ہے مقصد انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے مقصد انقلاب اسلامی اب اگلا مرحل آیا ہم نے اپنے دو موضوع مکمل کر لیے انقلاب کہتے کس سے ہیں دیفنیشن کیا ہے اس کا حدث کیا ہوتا ہے اسلامی انقلاب کا حدث کیا ہے اب ہم جرا جائزہ لیں گے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخص کریں گے کہ انقلابی پروسس کس بلا کا نام ہے کس چڑیہ کا نام ہے اس کے مراحل کیا ہے مرحلہ وار اس لیے کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے صیرت النبی میں بظاہر بڑے تضادات ہیں یہ میں نے بظاہر کا نفس لکھ دیا ہے پہلے کہہ دیا ہے مبادہ کفر کا فتوہ لگ جائے بظاہر بہت بڑے بڑے تضاد ہیں ایک مرحلے پر یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں تم ہاتھ نہ اٹھانا ایک مرحلے پر یہ حکم ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللہ ذیدہ یو قاتلونکو تضاد ہے کی نہیں ایک وقت میں انتہائی دب کر صلاح کر رہے ہیں اتنا دب کر صلاح کر رہے ہیں صلاح حدیبیہ میں کہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے اب میں صرف اشارے کروں گا اس وقت تفاصل میں سے کسی بات کی بیان نہیں کروں گا وہ تو یہ کہ اللہ کے رسول ہیں یہ امتی ہیں چپ ہیں ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی حضرت عمر سے تو ضبط بھی نہیں ہو سکا کچھ نہ کچھ بات کر بھی نہیں لیکن خون کھول رہا تھا سب کا اگلے سال جب وہ صلاح ٹوٹ گئی اب قریش کا سردار آ رہا ہے خوش آمد کر رہا ہے سفارشیں ڈلوا رہا ہے صلاح نہیں کر رہے ہیں تضاد ہے کہ نہیں ان تضادات کو ریزولف کرنا خود اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے مغربی جو بھی سیرت نگار ہے یا جو فلوسفرز آف ہسٹری ہیں تو ان بھی اس دور کا سب سے بڑا فلسفی سمار ہوتا ہے تاریخ کا اور اس نے ایک زہر میں بجا ہوا جملہ کہا ہے محمد فیلڈ ایز ای پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز ای سٹیٹس مین کیونکہ مکہ کی گلیوں میں جو حضور کا نقشہ نظر آتا ہے وہ چاہے وہ اسے نبی نہیں مانتے حضور کو لیکن نقشہ ضرور نبیوں کا سا ہے جیسے حضرت عیسیٰ پھرتے تھے گلیوں میں دعوت دے رہے ہیں کبھی یہاں واس کہہ رہے ہیں کبھی وہاں واس کہہ رہے ہیں لوگ ستا بھی رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں وہی درویشی ہے تو مکہ میں تو حضور کا نقشہ بھی یہی تھا سٹریٹ پریچنگ ہو رہی ہے واس کہہ جا رہے ہیں دعوت ہو رہی ہے تبلیغ ہو رہی ہے تو بقول اس کے وہاں تو وہ ناکام ہو گئے مکہ سے تو بھاگنا پڑا وہ تو بھاگنا کہتے ہیں نا اس کو فلائٹ فرم مکہ کامیاب ہوئے مدینے میں مدینے میں ان کی شانی اور ہے وہ تو سٹیٹس مین ہیں وہ تو سیاستدان ہیں وہ تو سپ سالار ہیں وہ تو صدر مملکت ہیں وہ تو نقشہ ہی اور ہے تو اب اس نے الٹا کر دیا کامیاب ہوئے ہیں ایک سیاستدان یا سٹیٹسمنٹ کی حیثیت سے ناکام ہو گئے نبی کی حیثیت سے یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ اسی پروسس کا کے دو مرحلے ہیں ایک عمل ہے جس کا ظہور ان دو شکلوں میں ہو رہا ہے عمل ایک ہی ہے لیکن اس کی سٹیج کا فرق ہے اس کے مرحلے کا فرق ہے ان مرحلوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا یہ ہے در حقیقت فلسفہ سیرت کا موضوع سیرت میں تو سب کچھ مل جائے گا یہ بھی مل جائے گا کہ جو مکہ کا نقشہ تھا وہ بھی مل جائے گا جو مدینہ کا نقشہ تھا اس لئے ڈاکٹر منگومری وارٹ نے پروفیسر منگومری وارٹ نے دو جلدوں میں سیرت لکھی ہے محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ تاکہ کنٹراسٹ نمائی ہو جائے کہ مکہ والا محمد کچھ اور ہے اور مدینہ والا محمد کچھ اور ہے تو میں نے یہ اہمیت کے لئے ایک اضافی بات آپ کو بتائی کہ اس مسئلے کو سمجھنا ایک تو عملی اعتبار سے ہمارے لئے ضروری ہے اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے کوئی اور نہیں ہے ایک ہی سورس ہے اس کے طریقے کار کو سمجھنے کی اور وہ سیرت نبوی ہے سانوی اعتبار سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ جو تضادات جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دنیا والے ان کو ریزولف کیا جائے ان کی تحلیل کی جائے پتہ بتایا جائے کہ یہ ایک ہی عمل کے در حقیقت دو جدا مراحل ہیں اب جو میں آپ کے سامنے جو میں نے اخص کیا ہے سیرت سے اس کے چھے جمع ایک سات مراحل ہیں جو سیرت النبی سے میں نے اخص کیے ہیں چھے مرحلیں وہ ہیں جو کسی ایک ملک میں ایک سرزمین میں انقلاب برپا کرنے کیلئے ضروری ہیں ساتوہ مرحلہ ہے اس انقلاب کا پھر آگے اس ملک سے باہر نکلنا تصدیر الانقلاب جو ایرانیوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اب ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تصدیر ایکسپورٹ کرنا تو پہلے ملک میں آئے پھر پھیلے وہ ساتوہ مرحلہ ہے چھے ہیں ملک کے اندر انقلاب برپا کرنے کے مراحل لیکن میں اس کے لئے قرآن کی حدیث کی سنت کی سیرت کی کوئی استلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ ان استلاحات کے کچھ ہمارے ہاں محدود اور کچھ مسد شدہ تصورات عام ہو گئے ہیں جب بھی وہ لذب بولتے ہیں وہ خاص تصور آ جاتا ہے اصل بات اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے یہ وجہ ہے اور پھر ابلاق کا بھی تقاضہ ہے آج کے دور میں آج کی استلاحات کے حوالے سے بات کی جائے تو بات سمجھ میں آئے گی پرانی استلاحات قرآنی استلاحات حدیث کی استلاحات سنت کی استلاحات پہلے تو ان کو سمجھانا پڑے گا تو پہلے بات سمجھا دو ان استلاحات سے کہ جو آج دنیا میں معروف ہیں سمجھ میں آتی ہیں پھر بتاؤ کس طرح یہ ہم نے سیرت سے اخص کی وہ چھ مراحل جو ہیں اب ان کو گنتے جائیے پہلا مرحلہ انقلاب کا یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ انقلابی فلسفہ ہو اس کو پھیلایا جائے عام کیا جائے کومیونزم کا فلسفہ مارکسزم وہ فلسفہ تھا میں ابھی مثالیں میں دوں گا تو باہر سے دوں گا اسلام کی نہیں دوں گا پہلے مارکسزم پھیلا لوگوں کے ذہنوں میں جازم ہوا بیٹھا پھر لوگ موٹیویٹ ہوئے کہ اب اس کے بنیاد پر انقلاب پرپا کرنا چاہیے یہ جو انقلابی نظریہ ہے اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ وہ واقعی انقلابی ہونا چاہیے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا لٹمس ٹیسٹ جو موجود الوقت اس ملک میں جو نظام قائم ہے اس کی جو پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم کی جڑے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک جڑ کو کٹتا تب تو وہ انقلابی ہے اور اگر کسی جڑ کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہی نہیں تو انقلابی نہیں ہے پھر وہ وعظ ہے نصیحت ہے اس نظام کو بہتر چلایا جائے سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے عفاہ عہد ہونا چاہیے دیانت ہونی چاہیے خیانت نہیں کرنی چاہیے غبر نہیں کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ کرتے جائے یہ وعظ ہے نصیحت ہے اس سے اس نظام میں ہو سکتا کچھ اصلاح ہو جائے نظام کے چلانے والوں کی کچھ اصلاح ہو جائے نظام تو نہیں بن لے گا وہ سٹیٹس کوئو پر قرار رہے گا انقلاب شروع ہوتا ہے انقلابی نظریے سے جو حقیقتا انقلابی ہو بہی مانا کہ اس پولٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم کی کسی ایک جڑ کے اوپر تیشہ بن کر گرے اور دوسری بات اس نظریے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو کام آسان ہو گیا نئی اسطلاحات وضع کرے گا اپنے ان اسطلاحات کے حوالے سے معروف ہوگا مارکسزم ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم ہے اس کے حوالے سے اسطلاحات بنائی ہیں اس کے حلاوے سے وہ بات چل رہی ہیں اس سے پہلے وہ اسطلاحات تھی ہی نہیں لیکن اگر نظریہ کوئی ہے پرانا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں تو وہ نظریہ دوبارہ زندہ کرنا ہے جو محمد عربی نے دیا تھا ہمارا تو نیا نظریہ تو کوئی ہوگا نہیں اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے تو اسے جدید زمانے کی استلاحات میں اور اس زمانے کی علمی سطح پر تعبیر جدید کی شکل میں پیش کیا جانا لازم ہے ورنہ وہ اس تو اس زمانے کے پڑھے لکھے ذہین لوگوں کے سمجھ میں آئے گئی نہیں دو شرطیں میں نے اس میں ناعد کی ہیں بلکہ اس تین ہو گئی ہیں پہلی تو یہ کہ ایک نظریہ ہو جو ریولیشنری ہو نمبر دو ایک نظریہ جو ہے اگر تو نیا ہے آکام آسان ہو گیا پرانا ہے تو اس کی ری انٹرپرٹیشن in the current idiom of the time آپ اس زمانے کی جو استلاحات ہیں جس سے کہ لوگ بات سمجھتے ہیں and at the level of consciousness of the age اس دور کی ایک فکری سطح ہے اس سطح کے اوپر اس کو دوبارہ پیش کیا جانا یہ لازم ہے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پرانا نظریہ جو ہے وہ نہیں چلے گا انقلاب برپا نہیں کریں گا اب دوسرا step لیجے یہ نظریہ اچھا اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجے اس نظریہ کو پھینانے کے لیے بھی تیسری شرط جتنے بھی اس زمانے کے ذرائع ابلاغ ہو ان سب کا استعمال کرنا ضروری ہے منہ آپ کے ہم تو صرف زبان سے واس کہیں گے آگے کچھ نہیں کریں گے نہ ہم کیسٹ استعمال کریں گے نہ ویڈیو کیسٹ نہ آڈیو کیسٹ نہ ہم ٹی وی کو نہ سیٹلائٹ کو یہ سب چیزیں جو ہے دجالی فتنے کی ہم تو استعمال نہیں کریں گے تو پھر گھر میں بیٹھی آپ جو بھی گیون معاشرے کے اندر اب یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسائل ایسے جو آپ کے پاس نہیں ہیں یہ دوسری بات ہے جب تک کہ وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہ ہو لیکن جو بھی ایویلیبل ذرائع ہوں ابلاغ کے تبلیغ کے اشاعت کے نشر کے ان سب کو استعمال کرنا لازم جبان سے قلم سے آڈیو سے ویڈیو سے الیکٹرونک میڈیا سے جو بھی ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اب یہ جب پھیل رہا ہے انقلابی نظریہ جو جو لوگ اس کو قبول کرتے جائیں انہیں منظم کر کے ایک جماعت کی شکل دی جائے ایک اکیلہ دو گیارہ تیسرا لگ جائے تو ایک سو گیارہ جماعت میں برکت ہوتی ہے جماعت میں طاقت ہوتی ہے یہ جماعت جو ہے کیسی ہونی چاہیے اس کے بھی کچھ خصائص ہیں جماعتیں دور بھی ہوتی ہیں سیاسی بھی ہوتی ہیں مذہبی بھی ہوتی ہیں سماجی انجمنیں ہوتی ہیں یہ جو انقلابی جماعت ہے اس کے خصائص کیا ہیں نمبر ایک یہ انتہائی ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے لسن انڈوبے سنو اور مانو اس لیے کہ آگے چل کر پورے نظام سے ٹکر مول لینی ہے اس نظام کی افاظت کے لیے فوجیں بھی ہیں پولیس بھی ہیں بڑے منظم ادارے موجود ہیں آپ ایک بھیڑ کو لے جا کر ٹکرا دیں گے تو جو نتیجہ نکلے گا وہ خود بخود واضح ہے ملصب جماعت ڈسپلنڈ آگنائزیشن لسن انڈوبے نمبر دو یہ کہ اس جماعت میں جو حیثیت کا تعین ہے لوگوں کی وہ سابقہ معاشرے کی جو بھی طبقاتی تقسیم ہو اس کا کوئی اکس اس میں نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ جس شخص نے جتنی قربانی دی جس شخص نے جتنی محنت کی جس شخص نے جتنی مشقت کی اس کی depth of commitment زیادہ ہے اس کی sacrifice کی مقدار زیادہ ہے لہذا اس کو آگے ہونا چاہیے جو اس میں اس سے کم کرے اسے پیچھے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ گورا ہے تو گورا آگے رہے گا کالا پیچھے رہے گا نہیں کالا اگر اپنے اس جد و جہد میں محنت میں مشقت میں عصار میں جوش میں جذبے میں آگے بڑھ گیا ہے گوروں سے آگے نکل جائے یہ نہیں ہے کہ برہمن آگے رہے گا اور شدر پیچھے رہے گا نہیں اگر کومنس پارٹی آف انڈیا میں بھی برہمن اوچہ شمار ہو اور شدر نیچہ شمار ہو تو وہ انقلابی جماعت ہی نہیں پھر کوئی بھی گریڈیشن جو آپ کے ہاں ہے معاشرے کے اندر exist کر رہی ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرنی چاہیے ایکسکلوسیولی اسی بات پر کتنی ڈیفت آف کمیٹمنٹ ہے کتنی ایماؤنٹ آف ایکسرسائز ہے کتنی ڈیووشن ہے کس درجے میں انسان اپنی جان بال تن مند دھنسب لگانے کو تیار ہے اس اعتبار یہ ہے دوسرا سٹیپ جماعت کومنس پارٹی نازی پارٹی تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب ان لوگوں کی کچھ تربیت ہو ٹریننگ ہو کچھے پکے لوگوں کو کھڑا کر دینا مقابلے میں لاکھے پھر وہ بڑا ظلم ہو جائے گا پکاؤ ان کو تو آگ میں جل اور خاک میں مل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ اس کی بہت سادہ مثال بدیا کرتا تھا کبھی آج یاد آ رہی ہے مجھے کہ اگر شیشہ بھی ہے کہیں لگا ہوا اس کو آپ نے توڑنا ہے آپ نے گیلی مٹی لے کر ریچ لے کر اس کا گولہ بنایا اور ٹھیکا تو وہ مٹی جو ہے بکھر جائے گی شیشے ساپ کھڑے رہیں گے لیکن اسی گولے کو آپ نے آگ میں ڈال کر مکا کے روڑا بنا لیا یا ایٹ بنا لیا اب ماریے تو کوئی نتیجہ برامد ہوگا کہ نہیں تو آگ میں جل اور خاک میں مل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعبیر نہ کر اسی کو اقبال نے کہا ہے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو کچھی ریت کا گولہ ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیرے بے زنہار تو اس پختگی کے تین ایسپیکٹس ہیں بہت اہم انقلابی عمل کے لیے ہر انقلابی عمل کے انقلابی ٹریننگ کا پہلا حصہ فطری اور منطقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو نظریہ تھا انقلابی جس کی بنیاد پر وہ آدمی ایٹریکٹ ہو کر آیا ہے موٹیویٹ ہوا ہے یہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے دندلانا جائے ذہن میں نظریہ ہی دندلا گیا تو اس کی ساری جو جوش اور جذبے کی کیفیت ہے خود بخود مر جائے گی آگ تو اندر چاہیے انقلابی نظریہ انقلابی فکر مستحضر رہے ہر وقت اس پر یقین اور بڑھتا چلا جائے نمبر دو وہ جو ہے سموتارت لسننڈو بے اس کی ٹریننگ ہو جیسے فوج کی ایکسرسائز ہوتی ہے دیکھیں ہی وقت جنگ تو نہیں ہوتی پچاس سال میں پچاس دن بھی جنگ نہیں ہوئی میں لگہ لے ٹوٹل شال پتچیس دن بھی نہ بنے ایک سال میں آدھا دن لیکن جو ہوتی ہیں ایکسرسائزز اور جس میں کروڑوں عربوں پہ کرچ ہوتے کیوں ہوتے وہ مست جاری رہنی چاہیے کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے ان کے اندر دسپلن قائم رہے اور وہ اس کے خوگر ہوں آدھی ہوں ہم بھی تسلیم کی خوڑ ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی نمبر تین ان میں یہ جذبہ پروان چھتا چلا جائے کہ ہر شہ قرمان کرنے کو تیار یہاں تک کہ جان دینے کو تیار یہ تین چیزیں تو ہر انقلاب کے لیے ضروری ہیں ورنہ انقلاب نہیں آئے گا ہاں چوتھی ایک شہ اضافی اسلامی انقلاب یہ وہ میں نوٹ کرا دوں یہی پر کیونکہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ صرف دنیوی نظام کی تمدیلی کا نہیں ہے اس میں ایک روحانی ایلیمنٹ بھی ہے لہذا روحانی تربیت بھی ضروری ہے ان کارکنوں کی اگر کارکنوں کی روحانی تربیت نہیں ہوئی تو جو نظام ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گا اس میں وہ روحانی اور اخلاقی پہلو نہیں ہوگا تو ہمارے لیے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے باقی کے لیے تین ہمارے لیے چار اب یہ ہے وہ تین پہلے سٹیپ انقلابی نظریہ اس کی نشت و اشاعت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان کی تربیت کرنا یہ اصل میں ایک ہی عمل ہے جو جاری رہے گا جاری رہے گا آج آیا ہے کوئی اب اس کے لیے تربیت آج سے شروع ہوگی کوئی ایک سال پہلے آ گیا تھا اس کو تربیت کے کچھ مراحل تہہ کر چکا ہے اور وہ اب اس مرحلے پر آ گیا کہ اور وہ اسی نظریہ کو پھیلا رہا ہے وہ نئے نیو کبرز کو لے کر آ رہا ہے تو تدریجاً کیا ہوتا ہے کہ اسی عمل کے جاری رہنے سے وہ انقلابی قوت بڑھتی ہے اس کا بیس براڈ سے براڈ تر وسی سے وسی تر ہوتا چلا جاتا ہے اب ان تین چیزوں کو تو ایک طرف رکھ لیں اب پھر شروع سے چلیے ذرا اس انقلابی عمل کا ایک رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے کل بھی میری کسی گفتگو میں حوالہ آ گیا تھا نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کا جیسے ہی کسی معاشرے میں کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ نظام غلط ہے اس نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں کہ نہیں ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے ہر نظام کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز ہوتی ہیں مراعات یافتہ توقعات ہوتے ہیں آپ نے جب کہا یہ غلط ہے اس کے کان کھڑے ہوں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو ہو رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بلکل جیسا زمانت ہے ایسا ہی رہے تاکہ ہمارے مراعات ہماری سہولتیں ہمارے مفادات ہم پر کوئی آنچ نہ آئے لہذا سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہمارے نظام میں کوئی غلطی نہیں ہے تمہارا دماغ خراب استہزا ہوگا تمسخر ہوگا چٹکیوں میں بڑائیں گے اور یہ کام ہوتا ہے اصل میں پہلے دعائی کے لیے جو دعائی آیا ہے سامنے جس نے پہلا نعرہ لگایا ہے کہ یہ نظام ولد تو کوشش یہ ہوتی ہے اس نظام کو دیفنڈ کرنے والوں کی کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو اس کی کردار کشی کرو اور اس کی قوت ارادی کو کچل دو تاکہ یہ خود ہی تھک ہار کر فرسٹریٹڈ ہو کر بدل ہو کر بیٹھ رہے اس لیے پرسیکیوشن ابتدا میں ہوتی ہے دو چیزیں نوٹ کر لیجئے صرف دعائی کی اور صرف وربل زبان سے پاگل ہیں مجنون ہیں دماغ خراب ہے یا کسی اور اعتبار سے اب ایک دعائی تو ایسا اب جس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی شخصیت میں کوئی خلا تھا ہی نہیں اور تو جو دعائی بھی ہوں گے کوئی نہ کوئی خلا تو ہوگا کوئی کمزوری ہوگی کوئی سکینڈل ہوگا اٹھاؤ اس کو بدنام کرو اس کو لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے ابتدای رییکشن پرسیکیوشن کا دعائی وہ ہے اس کا سینٹر حدف اور نمبر دو وربل لیکن جب ذرا بات آگے بڑھتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دعائی تو بدل نہیں ہوا وہ تو بدل ہو کر بیٹھ نہیں رہا اور یہ کہ اس کی دعوت تو اب کچھ آگے پھیل رہی ہے اور خاص طور پر دو طبقات ایک تو ہمارے نوجوان اس کے گھر جمع ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نوجوان جو ہوتا ہے ایک تو اس کے خون میں جوش ہوتا ہے ایک ابھی وہ مفاد پرست نہیں ہوتا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں خرات ان کے تو مفادات ہیں یہ نوجوان ہیں ابھی سلامت یہ تباہ ہے فطرت ہے اس کی بات کو عقل سے بات بھی سمجھتے ہیں نئی بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے وہ باپ جانے اور جانے وہ تو انہیں پتا نہیں کہ اصل میں تو اسی نظام سے تو سارا ہمیں ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہ بات سنتے ہیں اور سن کر قبول کرتے ہیں اور دوسرا اس معاشرے میں کوئی دبا ہوا پسا ہوا طبقہ ہوگا وہ فورا لبے کہے گا اس لیے کہ اس کے پاؤں میں مفادات کی بیڑیاں ہیں ہی نہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو ہر وقت صبح مشقت شام مشقت صبح گھر کی شام کو ڈانٹ یہی ہے نا انہیں اس منظام سے اور کیا ملتا ہے لہذا وہ بھی لپکیں گے یہ دونوں طبقے معاشرے کے ہوتے ہیں گویا کے بارود کے گودام ان میں اگر انقلاب کی چنگاری اگر پہنچ جائے تو سارا کا سارا بک سے اڑ جائے گا لہذا اب شروع ہوتا ہے فیزیکل پرسیکیوشن جسمانی تشدد ان نوجوانوں کو ذرا بھوکا رکھو خوش ٹکانے آ جائیں گے ان کے یہ باپ دادا کی کمائی اب کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی تھی تم نے اسی سے عیش کیا تم نے اسی کے کپڑے یہ تم نے پہنے ہوئے نگر ہو اس کو اتارو کپڑے جاؤ نکل جاؤ کر سا ننگے ہو کے نکل جاؤ یا انہیں ذرا بھوکا رکھو جنجیروں میں جکڑ دو چار دن کھانے کو نہیں دوگے یہ سارا انقلاب منقلاب کی سٹی بھول جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے اس سے آگے بڑھ کر جیل ہے جو بھی ہے مار پیٹھے جہاں جہاں بھی زور چلے گا کریں گے اس کا نام ہے پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن اور اب یہ ہوگی زیادہ ان طبقات پر جو تابع طبقات ہیں گولاموں کا طبقہ ہے اس پر ہوگا نوجوانوں پر ہوگا اس لیے کہ نوجوانوں کو پر حق حاصل ہے بزرگوں کا اب چچا مار رہا ہے تو کیا کرے گا وہ چارہ نوجوان ہاتھ تو نہیں اٹھائے گا جواب باپ مار رہا ہے کیا کرے گا تو نوجوانوں پر تشدد اور دبے ہوئے طبقات پر تشدد اس کے علاوہ اور بھی دوسروں پر بھی ہوگا جو بھی کسی حیثیت سے ذرا کمزور نظر آئے گا کسی کا خاندان زیادہ مضبوط نہیں ہے کسی کا کوئی اور سپورٹ نہیں ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تشدد ہوگا اس کے بارے میں ابلوڈ کیجئے کہ چوتھا مرحلہ گمتی میں ہے یہ پہلا دوسرا تیسرا وہ تین ایک سیٹ تھا چوتھا پھر شروع سے ہو رہا ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے سبر محض پیسیو ریڈیسٹنس کیا ٹیک اور پرسیکیوشن وربل اور فیزیکل ویڈاوٹ اینی ریٹیلییشن چاہے زبانی تمہارے اوپر تمہیں مجروح کیا جائے تم پر حملے کیے جائے چاہے جسمانی تشدد کیا جائے دھٹے رہو جمے رہو پیچھے نہ ہٹنا لیکن جوابی کارروائی نہ کرنا اس کی منطق سمجھ لیجئے شروع میں وہ انقلابی ہوتے ہیں بڑے کم تعداد میں اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں گے وہ اگر تشدد کا جواب تشدد سے دیں گے تو پوری طاقت کے ساتھ ان کو کچھ لیا جائے گا ابھی طاقت کچھ ہے ہی نہیں جدید اسطلاح میں ہم کہیں گے انہیں تو وقت ابھی چاہیے مولت چاہیے اور مولت اسی طرح اچھا بھائی مار گئے تمہار لیا تم نے میں تو نہیں ماروں گا اگر آپ ماریں گے تو تمہار بڑھ جائے گی وہ ایک بارے گا دو مارے گا اس کے مچنہ جائے گا اس کو فلیر اپ نہیں ہونے کرنا ہے ابھی جیلو برداشت کرو نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا اگلا مرحلہ آئے گا پھر سارا انتقام لے لینا سارا غصہ نکال لینا ابھی ذرا تقاضہ ہے اس انقلابی عمل کا جیلو برداشت کرو جوابی کاروائی مت کرو اگر آپ ایک ریولیوشن یہ ہے پیسیو ریڈیسٹنس اس کا ایک سبب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرورت کیوں ہے کہ آپ کو محلت چاہیے تاکہ آپ اپنا بیس براڈ کریں دوسرا اس کا ایک اور اہم تری نتیجہ کیا نکلتا ہے اور وہ بہت قیمتی ہے اس میں بھی ایک بات اصولی مقدمے کی ہو جائے گی کہ معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجوریٹی ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کر بات کر سکیں اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اپنے بیوی بچوں کے معاملات ہیں اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خطرات مول لینا ہے اتنی ہمت نہیں ہے ظلم سہر ہے سہر ہے عام ظلم یہ انقلابیوں کی بات اتنی میں کر رہا عام عوام لیکن خاموش ہے جیل رہے ہیں لیکن وہ لوگ خاموش تو ہیں ڈمب ہیں ڈیف تو نہیں ہے اگر کسی کو مارا جا رہا ہے اس کی چیخیں سن رہے ہیں کہ نہیں کسی کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر پوچھیں گے آپ اس میں کیا ہوا اس نے یہ اتنی بڑی تکلیف اس کو کیوں پہنچی کیوں مارا گیا اس کو اور جب معلوم ہو کچھ نہیں نہ اس نے کوئی چوری کی ہے نہ ڈاکھا ڈانا ہے بس وہ یہ کہتا کہ یہ نظام غلط ہے اور عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے کیا رتیجہ نکلے گا اس کا وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی دلی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائیں گے آخر وہ خود مظلوم ہیں وہ تو ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں تنب تقدیر کیا کریں سمر ہے کیا کریں ہمارا حال ہی ایسا پیدا ہی ایسے ہوئے وہ جاگیدار کے گھر میں پیدا ہوا ہمکستان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن بہرحال ان کے اندر احساسات تو ہیں تو ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اندر ہی اندر کہہ رہا ہوں یہ باہر نہیں زائر کر سکتے زائر کرنے کے تو مطلب کھڑے ہو جائے پھر تو کنفرنٹیشن ہو جائے گی نہیں اندر ہی اندر ان کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی یہ عمل ہے اس کو آپ چوتھا عمل کہیں پیسیو ریڈیسٹنس اور ان تین کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے یہ چار عمل سات 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 چلتے جائیں گے انقلابی نظریہ کی نشت و اشاعت جو قبول کر لیں انہیں منظم کرو ان کی تربیت کرو کوئی تکلیف آئے جھے لو ڈٹے رہو پیچھے نہ ہٹنا لیکن جوابی کارروائی نہیں یہ چاروں عمل ایک سات بیان کرنے میں وضاحت میں اس کی لوجک کو بیان کرنے میں اس کے فلسفے کو سمجھنے میں علیدہ علیدہ کر دئیے گئے والنہ تو ایک ہی ہے اگلا مرحل آقا بات آئے جب یہ انقلابی جو جماعت ہے اس کی قیادت یہ محسوس کرے کہ now we are strong enough اب ہم کافی مضبوط ہیں ہمارے پاس مناسب تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ ہے بھی وہ جن کی commitment above doubt ہے وہ واقعیتاً تن مندھن قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ واقعیتاً منظم ہیں حکم کے منتظر ہیں بلکہ ان کا تو خون جوش بار رہا ہے با مشکل انہیں روکا ہوا ہے لہذا اگلا قدم اگلا قدم کیا ہوگا active resistance اب وہ جماعت جو ہے وہ کسی اپنے اقدام سے اس نظام کو چھیڑے گی میں نے ارس کیا تھا کہ نظام پولٹیک اور سوشو اکنومک سسٹم ایک وحدت ہوتا ہے آرگینک ہول اسی لئے درمیان میں لگا کے اس کو کیا ہائیفن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہائیفن وہ ایک نظ بناتے ہیں اس کو وہ ایک وحدت ہے جدر سے بھی چھیڑیں گے تکلیف ہوگی پورے نظام کو جیسے آپ کو کوئی چھٹکی یہاں بھرے تب بھی تکلیف ہوگی پاؤ میں بھرے تب بھی تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف کسی جگہ سے اس کو چھیڑو تاکہ وہ اب بھرپور طاقت کے ساتھ ان پر حبل آور ہو کیونکہ اب تو خود مول لینا ہے تکراؤ اب نظام کی خواہش نہیں ہے کہ تکراؤ ہو ان کے سمجھدار لوگیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہوگئے ہیں اب لیکن اب اس انقلاب کی ضرورت ہے کہ تکر ہو فائنل شو ڈاؤن لہذا انیشییٹیو انقلابی لیتے ہیں انیشییٹیو انقلابی لیتے ہیں چھیڑتے ہیں نظام تصادم مول لیتے ہیں جس کی ایک تعدہ مثال جو ہے ہماری ہندوستان ہی سے کانگلس نے چلائی نمک بناو تحریک پرماتما کا سمندر ہے انگریز کے باپ کا تو نہیں ہے پرماتما کا ہے پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے کوئی انگریزوں نے لاکر اس کے اندر جو ہے کروڑوں تن جو نمک سمندر میں اپنے گھر سے لاکر تو نہیں ڈالا ہے ہم جا رہے ہیں نمک بنانے سمندر کے پانی سے ہم نے تو نہ کچھ حکومت کو کہا ہے نہ کسی ایسی کوئی ہم نے نظم و نسخ کا معاملہ خراب کیا کچھ بھی نہیں لیکن یہ چھوٹی سی چھٹکی کے معنی کیا تھے کہ ٹیکسیشن پالیسی آف بریٹیش انڈیا کو آپ نے چیلنج کر دیا وہاں تو ٹیکس ہے اب وہ پوری طاقت ساتھ ریٹیلی ایٹ کرے گیا لاتھیاں برسی بڑے بڑے لیڈر کاغنگرس کے زخمی ہوئے گاندی جی تو چونکہ یہ تنربہ پہلے ساؤت افریقہ میں کر کے آئے ہوئے تھے انہوں تو وہاں پر میں مارے کھائی ہوئی تھی یہاں آکے انہوں نے تیار کر کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے بارل اس وصرف مثال دے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ نظام کے خلاف تو کوئی اقدام بھی ہوگا تو وہ گویا ہے کہ پورے نظام کے لئے چیلنج ہے لیکن نکتہ کیا ہے سمجھنے کا کہ ویٹ نہیں کرتی ہے انقلابی طاقت کہ اب ہمارے اوپر کوئی اقدام ہوگا تو پھر ہم نہیں نہیں اب تو آپ کی ضرورت ہے ممکن ہے وہ سٹیٹس کوئوں کو غریبت سمجھے کہ چلو بیٹھے رہنے دو انہوں let the sleeping dogs lie یہ سوئے ہوئے انہیں سوئے رہنے دو اگر یہ اٹھ کڑے ہوئے تو ہمیں مصیبت ہو جائے گی لیکن یہاں تو انقلابیوں کی ضرورت ہے انقلاب انہیں پر پا کرنا ہے کہ اب تصادم ہو یہ جو پانچوہ مرحلہ ہے چار مرحلوں کے مقابلے میں اس کی بہترین تعبیر اقبال نے کی ہے دیکھیں پہلے پورے انقلابی فلسفے کی کر دیئے اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک مقالمہ سنا رہے ہیں گفتند اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہان ما آیا بے تمی سازد یہ کوئی اقبال ہم نے تمہیں اپنے جس جہان میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھا لگا پسند آیا ٹھیک ہے وہ نظام گفتند کے نمی سازد نے کہا نہیں نہیں غلط ہے یہ تو مجھے پسند نہیں ہے ظالمانہ ہے گفتند کے برحم زم تو کہا توڑ دو اس کو اب توڑ کیسے دو شیر کے موں میں سے نوالا کیسے دیگا لو گفتند جہان ما آیا بے تمی سازد گفتند کے نمی سازد گفتند کے برحم زن برحم زن کرنے کا یعنی انقلاب برپا کرنے کا طریقہ بھی دو مصروں میں بتا دیا با نشہ درویشی درساز و دم آدم زن پہلے تو درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تسکیہ ہے ٹریننگ ہے مار کھا رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں درویشی اسی کا نام ہے کس شیر کا نام ہے چاروں مللے آگے کے نہیں اس میں با نشہ درویشی درساز و دم آدم زن دم آدم زن دم آدم زن کرتے رو چوب پختشوی خدرہ بسلطنت جم زن اور جب پختہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تکڑے ہو جاؤ وہی بات انف نمبر تعداد کافی ہو ٹریننگ پروپر ہو چکی ہو ڈسسپلن کی خوگر ہو چکے ہو اور جانے تک دینے کے لیے تیار ہو چوب پختشوی وہی پختہ کا نفس خام ہے جب تک تو ہے مٹری کا ہی کمبار اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنگار وہی پختہ کا لفظ ہے با نشہ درویشی درساز و دم آدم زن چار مرحلے چوب پختشوی جب تم تدیار ہو جاؤ پکے ہو جاؤ خدرہ بر سلطنت جم زن تو اب اس سلطنت جم سے ٹکر لگاؤ اپنے آپ کو ٹکرہ دو یہ ہے مرحلہ جس کا نام ہے ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج تو تھرو اے چیلنج تو دی اگزسٹنگ سسٹم اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اب تصادم ہوگا وہ پورے طاقت سے حملہ آور ہوگا نظام جو بھی طاقت اس کے پاس ہے اگر ادھر بھی کافی تیاری کی ہوئی ہے تو مقابلہ ہوگا اس مقابلے میں کچھ جھولا جھول سکتا ہے اپسن ڈاؤنز آ سکتے ہیں لیکن اگر کافی تیاری کے ساتھ کام کیا تھا تو بالآخر انقلابی کامیاب ہو جائیں گے اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے نیا نظام وجود میں لائیں اس لیے کہ اس مرحلے کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کے شروع ہونے کے بعد اب دو ہی امکانات ہیں یا تخت یا تختہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جماعت وہ تحریک جو ہے وہ پھر لنگر آن کرتی ہے وہ ایک شکل تو رہ جاتی ہے جان نہیں رہتی اس پر تو پھر ایک کلٹ بن جاتا ہے ایک فرقہ بن جاتا ہے بس ٹھیک ہے وہ تو یا تخت یا تختہ جب وہ پروپر ٹائم آ جائے لیکن یہ بڑا بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے اگر قبل از وقت کر دیا گیا تب بھی بربادی تباہی پری میچور اور اگر وقت پر نہیں کیا گیا یوں مسنی بس اب بس نکل گئی اس لیے کہ اس کے بعد پھر اس انقلابی قوت کے اوپر افسردگی تاری ہونی شروع قوت کا استعمال اگر نہ ہو تو قوت مضمئل ہوتی ہے افسردگی تاری ہوتی ہے تھنڈی پڑتی ہے بروقت استعمال لوہا گرم تھا آپ نے چوٹ لگائی نہیں اب تو ٹھنڈا ہوگیا آپ لگاتے رہو چوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہے اصل میں انتہائی دیسائیسیو فیصلہ ہوتا ہے کسی انقلابی تحریک کا دی سوچ اوور پروم دی پیسیو تو ایکٹیو ریزسٹنس اس کے نتیجے میں عام طور پر دنیا میں اس صدی سے پہلے پہلے اس صدی سے پہلے پہلے لازمی نتیجہ ایک ہی تھا اور وہ جنگ تصادم مسلح اس کے بعد چاہے انقلابی کامیاب ہو جائے اور چاہے انقلابی ایریڈیکیٹ کر دیے جائے ختم کر دیے تخت یا تختہ اب وہ انقلاب اس ملک کے اندر اگر اس نے اپنے پاؤں جمع لیے تو ساتھوں عامل پر شروع ہوگا وہ اضافی شئے ہے ایکسپورٹنگ بی ریولیوشن یہ ہے چھ جمع ایک سات سٹیپس انقلابی عمل کے کہ جو میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ اخص کی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس خاکے میں تھوڑا تھوڑا رنگ بھرتے جائے یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے حضور نے جو انقلابی نظریہ دیا وہ کیا تھا توحید لیکن توحید آج ہم نے اسے عقیدہ بنا دیا ہے توحید صرف عقیدہ نہیں تھی زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اس سے زیادہ انقلابی نظریہ دنیا میں ہے ہی نہیں تینوں جو ظلم کے ایسپیکٹس ہیں ہرے کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہے توحید کا ایک منطقی نتیجہ کیا ہے حاکم صرف اللہ ان الحکم اللہ لاللہ انسان کے حاکم ہونے کا کیا سوال سوورنٹی صرف اللہ کی سروری زیبہ فقط انسان کے لئے خلافت ہے بادشاہت نہیں ملکیت ہر شہ کی ملکیت تامہ صرف اللہ کے لئے کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ کسی کے لئے نہیں ہے تم کسی شہ کے مالک کیا ہوگے تم اپنے وجود کے مالک نہیں ہو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی تو کوئی گھر دے دیا ہے دکان دے دیا ہے کھیت دے دیا ہے مالک کیا سوال کیا ہے لَعُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّوَرْتُ این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالکی ہر شہ خداست رسکِ خُدرہ عظمی بردن رواست این مطاعِ بندہوں ملکِ خداست کسٹوڈین ہو تم ٹرسٹری ہو تم مالک نہیں ہو اور تمام انسان پیدائشی طور پر بلکل مساوی ہے پیدائشی طور پر کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی ادنہ نہیں کوئی گھٹیا نہیں کوئی بڑھیا نہیں نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر شکل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر جغرافیہ کی بنیاد پر جنس کی بنیاد پر کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں جو گیون چیزیں ہیں انسان کے لئے اب جو جسم اسے ملا ہے جو رنگت اسے ملی ہے جو شکل و شباہت اسے ملی ہے جس علاقے میں پیدا کیا گیا ہے وہی بولی وہ بولتا ہے یہ تو اللہ کیا فیصلہ ہے اس کا اپنا چوائش تو نہیں بائی برت جو چیزیں ملی ہیں ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہاں ایکوائیڈ کریکٹرز کے اندر آپ نے علم زیادہ حاصل کر لیا آپ کی عزت زیادہ کی جائے گی آپ کا تقوی زیادہ ہے آپ نے تقریز زیادہ ہو جائے گی یہ ایکوائیڈ چیزیں سماجی نائنصافی معاشی نائنصافی اور سیاسی نائنصافی سب کا کامل توڑ ایک ضرب یہ ہے نظریہ جس کو حضور نے پیش کیا سٹریٹ پریچنگ بھی کی جلسے عام بھی کیا کوئے صفحہ پر کھڑے ہو کر وہاں سباہ آہ کنارہ لگایا لوگ جمع ہو گئے گھر گھر جا کر دستگ دی اپنے رشتہ داروں کو کھانوں پر بولایا ان کو وہاں بات تو ایک ہی جو میں نے کہا تھا جو ایولیبل ذرائع تھے وہ اختیار کی تو پہلا مرحلہ ہے توحید لیکن توحید صرف ایک عقیدے کے اعتبار سے نہیں ایک نظریہ اجتماعی کے اعتبار سے اور اس توحید کو وہی بات اب سمجھ میں آ جائے گی آپ توحید کا واس کہہ رہے ہیں تو وہ کیا سمجھے گا آدمی ایک عقیدے کی بات ہو رہی ہے جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ توحید کے ایک کرولری یہ بھی ہے کہ حاکمیت انسان کے لیے نہیں ہے اس وقت میں یہ انقلابی نظریہ کام بنے گا ملکیت انسان کے لیے نہیں ہے امانت ہے انقلابی نظریہ کیسے بنے گا اللہ ایک ہے اللہ کی صفات یہ ہیں کوئی اس کا زد نہیں کوئی ند نہیں کوئی کفو نہیں کوئی مثال نہیں کوئی مثیل نہیں وہ تو ٹھیک ہے اس سے نظام پر کونسی چوٹ پڑی ہے اور اس کو آپ کو جدید اسطلاح میں اور جدید علمی سطح پر رینٹرپریٹ کرنا پڑے گا جو علامہ اقبال نے جس پروسس کا آغاز کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام فلسفہ ہے جدید سائنس ہے ہائر میتیمیٹکس ہے ہائر سائیکالوجی ہے اس کے حوالے سے توہید کا اس بات ایمان باللہ کا اس بات اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو توہید کا واز کہتے رہیے گا وہ ایک انقلابی نظریہ نہ کوئی سمجھے گا اسے اور نہ اس سے کسی انقلاب کی داغ بیل پڑے گی سمجھیں گے وہابی مولوی ہے کوئی توہید کی رٹ لگا رہا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس کے ہاں نفی بھی ہوگی تو قبر پرستی کی ہوگی انسانی حاکمیت کی نفی تھوڑی کرے گا ہو قبر پرستی کی نفی ہو جائے گی ان چیزوں کی نفی ہوگی بہرحال پہلی بات کیونکہ مجھے جلدی سے اب گزرنا ہے نمبر دو اب جمع کرو انہیں منظم کرو اس کے لیے دو مرحلے ہیں حضور کی تنظیم میں پہلا اور بنیادی مرحلہ حضور کی تنظیم کا کیا تھا رسالت میں اللہ کا رسول ہوں نبی ہوں جس نے مان لیا اس کے لیے اطاعت لازم ہو گئی سم اطاعت آگئی کے نہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جا اللہ کے حکم سے اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا تصور نہیں بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی آپ کہہ سکتے تم غلط کہہ رہے ہو نبی سے کہہ سکتے ٹوٹل اوبیڈینز جو دے رسول مضبوطی سے پکڑو جس سے روک بے رک جاؤ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا تصور ہی نہیں لیکن اگلے مرحلے پر حضور نے ایک کام اور کیا بیعت لی بیعت کا مطلب کیا اہد لیا معاہدہ کیا لوگوں نے بیعت کیا آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے حالانکہ پہلے سے موجود ہے جب نبی مانا ہے آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو چاہے ہماری اپنی طبیعتیں ادھر آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعت اپنے پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی تھے آپ نے ایک نو وارد کو ہمارا امیر بنا دیا اور جس کو بھی آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے جگڑیں گے نہیں ان کے ساتھ تعاول کریں گے ہاں اپنی رائے پیش کر دیں گے جس بات کو حق سمجھیں گے وہ ضرور کہہ دیں گے یہ بیعت لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سبمیشن یہ ہے کہ حضور کو قطع بیعت کی ضرورت نہیں تھی آپ تو رسول تھے اور امتی کو ہر حال میں ماننا ہی ماننا ہے یہ فارمل ایک سریمونیل ایک معاہدہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حضور نے صرف اس لیے لی ہیں بیعتیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں تھا دین کے غلبے کی جد و جہد ایک دفعہ اور ہونی ہے پوری دنیا پر نظام خلافت علامن حاجی نبوت قائن ہونا ہے تو ہوگا جد و جہد سے لہذا اس کے لیے جو جماعت بنے گی وہ کس بنیاد پر بنے گی نبی تو کوئی آئے گا نہیں سوائے جھوٹے نبیوں کے دجالوں کے تو بیعت ہوگی یہ اصوہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے پیچھے والوں کے لیے ورنہ تو آپ کے پاس اور کیا طریقہ ہے جو بھی انگریزوں سے امر سیکھے ہیں طریقے وہاں کے درامدی طریقوں کے اوپر جباتے بن رہی ہیں یہ کونسٹیوشن ہے یہ ممبرشپ ہے یہ ووٹ ہے یہ انتخاب ہے دو سال کے لیے ہے پانچ سال کے لیے ہے یہ شورا ہے یہ منیجنگ کمیٹی ہے اب وہ امیر جو ہے بیچارہ وہ سو سو قدغنوں کے اندر ہے کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کے حسنہ مسیر کمیٹی اور چندہ یہ ہے لیکن بیعت اور نمبر تین بات نوٹ کیجئے اس میں بلال افضل ہو گئے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک دفعہ آپ کی ان کا جو خلافت کا دور ہے مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اب جو صحابی آ رہے ہیں ان میں سے فرض کیجئے کوئی عشرہ ابو بشرہ میں سے آگئے ہیں انہیں آپ نے نزدیک بلا لیا دوسروں سے قدرہ پیچھے ہٹ جائے یہ جگہ کھول دیجئے جگہ بنا دیجئے سحیل بن عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ ہے کہ جو صلحہ ہدیبیہ میں آئے تھے صلحہ کی شرائط تیہ کرنے کے لئے قریش کے نمائن دے بہت بڑی شخصیت بعد میں ایمان لے آئے تھے لیکن تھے تو بعد کے ایمان والے اب جو صحابی قلال اولون آ رہے ہیں جو بدری آ رہے ہیں قریب قریب پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے سحیل بن عمر جو ہیں وہ پہنچ گئے جوتیوں میں اور پیچھے اٹھ جاؤ دو اور ان کے جگہ دو اب احتجاج کیا انہوں نے کہ امیر المومنین آپ کی محفل میں ہمارے لئے یہ جگہ رہ گئی ہے آپ نے اشارہ کر دیا جہاں ابھی جنگ ہو رہی تھی دو محاس تھے نا ایران کبھی شام کبھی تم لوگ پیچھے رہ گئے تم نے موقع چھوڑ دیئے ہاں ابھی موقع ہے جہاں ہوا جہاں کی بازیاں کھیلو جنہوں نے حضور کے ساتھ یہ بازیاں کھیلی ہیں تن مندھن کے ساتھ ان کی رفاقت کا حق ادا کیا ہے وہ افضل ہو گئے چاہے وہ کالے ہیں حبشی ہیں حضرت عمر فاروخ جیسا شخص جو اپنے دور جاہلیت میں بڑا نیشنلسٹ بہت متکبر اپنی کرشیت کے اوپر فخر کرنے والا اور حضرت بلال کا نام نہیں لیتا تھا جب تک کہ سیدنا بلال نہ کہے ہمارا آقا بلال ابو بکر خود ہمارے سردار اور ہمارے سردار کو آزاد کیا وہاں یہ شکل بنے گی تربیت نظریہ کو تازہ رکھنے کے لیے دیکھئے داس کیپیٹال نظریہ ہے ان کا اس کے لیے سٹڈی سرکلز ہو رہے ہیں اس کے لیے جمع ہوتے تھے اس کے لیے بیٹھتے تھے مذاکرے کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے اور آگے سے آگے تاکہ وہ نظریہ تازہ رہے اسی لیے اقبال نے کہا نیس پیغمبر ولے کندر بغل دارت کتاب مارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن اس کے بغل میں کتاب تو تھی مارکس کی داس تیکپیٹال تو لے کر آیا تھا اس نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے پوزس کیا ہے تب ہی تو لوگ جانے دینے کو تیار ہو گئے کوئی آسانی سے کوئی قربانی دیتا ہے یہی کام ہے قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو ہیمر کرتے رہو ہیمر کرتے رہو تلاوت کرتے رہو بار بار پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو پانچ مرتبہ نمازوں میں پڑھو قرآن الفجر فجر میں زیادہ پڑھو اور رات کو اللہ حمد دے تو کیا ہی کہنے پتل القرآن ترتیلا نظریہ تازہ رہے توحید تازہ رہے ایمان تازہ رہے سرسبد و شاداب رہے نمبر تین سم و طاعت کی عادت وہ تو پھر جب دسپلن ہے عادت ہو رہا ہے تو سم و طاعت کی عادت ہوئی رہی اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ غصے میں آکے آدمی جب ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو دو چار کو تو مار کر مرے گا نا بلی کو بھی کسی کوکونے کے اندر آپ اگر گھیر لیں گے تو بلی انسان پر حملہ کرے گی ڈیسپریٹ ہے نا کہ میرے لئے موت تو ویسے بھی ہے یہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا دیکھتے ہوئے انگارے ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں اتار دو اپنا کرتہ اتار دیا ننگی پیٹ لیٹ جاؤ کھال جلی کمر کی جو چربی ہے وہ پگلی اس سے وہ تھنڈے ہو بڑے ہیں جیلو پیچھے بھی نہیں اٹنا توبہ نہیں کرتے بھائی بھائی چھوڑو میں میں باز آیا توحید سے بھی رسالت سے بھی مجھے بری جان چھوڑو نہیں ایک آدمی بھی نہیں جانور کی لاشوں کی طریقے سے حضرت بلال کی گردر میں نسی ڈال کی گھسیتا جا رہا ہے بھاری بھاری پتھر رکھ دیئے گئے موہ سے جھاگ نکل رہا ہے لیکن اہد 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 ایک ایک توحید ایک سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ نمہ دونوں کو تو شدید ترین آج کل جو ٹورچرز ہوتے ہیں ٹورچر سیلز کے اندر جو کچھ ہوتے ہیں جو کہانیاں آپ نے کراچی کی سنی ہوں گی ٹورچر سیلز کی اس سے کہیں زیادہ ٹورچر ہے جو حضرت سمیہ کو حضرت یاسر خودیہ اور حضرت عمار کو ابو جہل نے سب کے لئے حکم یہی ہے شروع میں کیا تھا حضور پر تھا مجنون ہیں پاگل ہیں شاعر ہیں ساہر ہیں جھوٹے ہیں ڈکٹیشن لیتے ہیں کوئی اپنے پاس غلام رکھا ہوا ہے کوئی بڑا عالم ہے رومی غلام ان کے گھر میں ہے بند کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے باہر آکے دونس جب آتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے یہ ساری کریکٹر اسیسینیشن ساری وربل پرسیکیوشن تین برس تک صرف حضور کی تھی اس وقت بھئی آتی رہے ہیں اے نبی صبر کیجئے وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا صبر کیجئے جے لئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے یہ نہ سمجھی ہمیں پتہ نہیں you feel hurt صبر کیجئے اب اس کے بعد تیسے چوتھے سال سے فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی فیزیکل پرسیکیوشن ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو دست نراضی آسان نہیں تھی بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے اور بنو حاشم کے سردار ابو طالب پروٹیکشن دے رہے ہیں لیکن بلال کو بچانے والا کون ہے خباب الارت کو بچانے والا کون ہے یاسر اور امار اور سمیہ کو بچانے والے کون ہے جب اس وہ تین افراد کے پرمشتمل خاندان کو جب پرسیکیوشن ہو رہی ہے حضور گزر رہے ہیں سامنے سے اسبرو یا علی یاسر فانموعدکم الجنہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں بہت کوئی لملے کی بات ہے سچھیل جاؤ اس لیے کہ شہید تو سیدھا جنت میں جاتا ہے اس کے لیے یوم حساب کی بات نہیں ہے یہ ہے وہ پیسیو ریزسٹنس جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے عوام جو ہے مکہ کے ان کی ہمدردیاں اب حضور کے ساتھ ہو رہی ہیں صحابہ کے ساتھ ہو رہی ہیں بلال کو اتنا مارا امیہ ابن خلف نے اتنا مارا بھئی کیوں مارا کس لیے مارا یہ جو خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا بھئی کیوں کیا وجہے کچھ چوری کر لی تھی کچھ اور کیا تھا وہ اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پر کوئی حملہ کیا تھا کیا کیا تھا کچھ نہیں بس وہ کہتا کہ ایک اللہ ان معبودوں میں کچھ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول بتائیے اس کا اثر کیا ہوگا انسانی آخر فطرت ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ اندر ہی اندر یہی وجہ ہے نا کہ وہ ایک ہزار کی نفری جو تھی مکہ سے جو آئی تھی وہ اسی قسم کے لوگوں پر مجتمل تھی نا اندر سے تو وہ مفتوح تھے ان کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے واقعہ پر ان کی کمیٹمنٹیں نہیں وہ تو لیڈر تھے ان کے عبود جہل ہے اور یہ ہے اور ولید بن مغیرہ ہے اور عقبہ ابن ابی معیت ہے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں ان کے تحت آئے ہیں چلے آئے ہیں بہت سے لوگ تھے جو لڑائے چاہتے ہی نہیں تھے عطبہ ابن ربیہ خود نہیں چاہتا تھا حقیم بن حضام نہیں چاہتے تھے اور پھر یہ کہ عوام کو معلوم تھا کن سے لڑنے جا رہے ہیں محمد سے ابو بکر سے عمر سے علی سے ان کی صیرت ان کے کردار اور یہ عبو جہل اور یہ عبو لہب کے بھیجے ہوئے دو آدمی قرائے کی سپائی یہ لڑیں گے برسندریس تو فتح جو ہوئی ہے اس کا ایک بہت بہت سبب یہ ہے کہ وہ تو اندر سے کھوک لے تھے مفتو تھے پہلے سے بہرحال یہ چار برحلے بارہ برس تک بانشہ درویشی درساز و دمہ دمزن چو پخت شوی خدرہ برسلطنت جمزن اگلہ برحالہ سمجھ لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسانی فیصلے کا دخل نہیں ہے وہ فیصلہ اللہ کی طرح سے تھا ہجرت کے بعد یا ہجرت کے اصلاع سفر ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی اوزنا للذین یقاتلون بے انہم زولے بو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی یہ آیت ہیں اب جو تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے مسلمانوں اب کھل گئے اب لڑو اب ایسے نہیں کہ جیسے یاسر اور سمیہ شہید کر دیئے گئے رضی اللہ تعالی عنہ مار کر مرو قاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلو لکم جنگ کرو ان سے یہ مرحلہ جو آیا ہے اب اس کو سمجھئے کہ اس کے لیے حضور نے انیشیئیٹیو کیسے لیا پیسیو سے ایکٹیو ریڈسٹنس کس طور سے ہوئی ہے یہ سیرت کا سب سے زیادہ مخفی باب ہے چھپا دیا گیا ہے اس کے چھپانے کا سبب کیا تھا مغرب نے ہم پر بہت بڑا الزام لگایا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا جنگ کے ذریعے سے محمد فیل سکسیری سیٹس اب اس کے جواب میں ہمارے مفکرین نے اپنے خلوص اور نیک نیتی میں اسلام کے اور سیرت کے دفاع میں شکل یہ اختیار کی نہیں نہیں جی حضور نے کوئی جنگ کوئی خود نہیں لڑی بلکہ وہ تو آپ پر ٹھونسی گئی مجبور کر دیئے گئے دفاع میں جنگ ہوئی ہے کبھی جنگ نہیں کیا یہ صد فیصد جھوٹ ہے انیشیئیٹیو جو ہے ہجرت کے بعد حضور نے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک دور کا تقاغہ ہوتا ہے وہ انگریزی دور میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں یہی ہے آٹھ ہیں مہمے چار غزوات چار سرایا غزوہ بدر سے پہلے لیکن سیرت میں تذکرہ ہی ہوتا ہے غزوہ بدر سے ایک ہزار کا لشکر آ گیا اس لئے اب حضور کوئی جنگ کر دی پڑی بات یہ ہے ہی نہیں تو انقلابی جماعت خود تکر لیتی ہے بول اس کو سمجھئے درہا یہ سیرت کا جیسا کہ میں نے کہا سب زیادہ مخفی باپ ہے فلسفہ پہلے سمجھا چکا ہوں باطل نظام تو چاہے گا کہ یہ بیٹھے رہے اپنے گھروں میں صرف واس کہتے رہے صرف نصیت کرتے رہے ہمارا نظام جو کتون انٹیکٹ رہے لیکن یہ انقلاب کر لانے کے جو رسیہ ہیں جو چاہتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ٹکر مول لیں چوپختہ شوی خدراب اور سلطنت جمزن دیکھئے مکہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے ان کے نمائن لوگوں میں ہاکس بھی دوز بھی جدید استعالات کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی ورنہ بڑا مشکل ہاکس وہ کہلاتے ہیں جو جنگ جو ہیں اور جوشیلے ہیں ان کو ختم کرو ان کو مدینے میں بھی جا کر ختم کر دو یہ ہاکس تھے دوز وہ تھے کہ جو کہتے تھے نہیں بھائی اب ہمارے سر سے بلہ ٹل گئی ان کے الفاظ میں میں بات سمجھا رہا ہوں لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں آخر ہے تو ہماری بھائی دو کیا محمد قرشی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو وقل قرشی نہیں یہ سارے معاجرین جو گئے ہیں کون ہیں قرشی نہیں تو ہاکس اینڈ ڈوز ابو جہل ہاکس کا سردار اکمہ ابن ابی معید ابو جہل یہ ہاکس اطمہ ابن ربیہ حکیم ابن حضام یہ ڈوز کے سردار اور اطمہ ابن ربیہ کا ایک جملہ ایسا پنج ملتا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل میں سٹیٹس مین جس کو کہا جائے مدبر وہ تو وہ شخص تھا اس نے کہا دیکھو کیونکہ سینئر آدمی تھا گذل تھا دیکھو محمد ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں اب وہ مدینے میں چلے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کر بھی اپنی دعوت تو کرنی ہے اب وہاں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا پورے عرب سے ٹکراؤ ہوگا اب ان کا ابھی تو ہمارے گھر کے اندر تھا قریش سے قریش ہی ٹکراؤ رہے تھے نا چچا بھتیجے کو مار رہا تھا جو حضرت عثمان کو ان کے چچا نے جو ہے بند کر کے ایک چٹائی کے اندر دھوان دے دیا تھا تب ہی تو گئے تھے حجرت حفشہ میں حالانکہ بن اومیہ کے چشم تیران ہے کوئی غلام تو نہیں تھے لیکن اب یہ ہے کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقی عرب سے اس مقابلے میں محمد کامیاب ہو جائیں اور پورے عرب کو زیر کر لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے کرشیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ نہیں اندازہ کر رہے ہیں آپ وہ جو قبائلی عصبیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بعد میں بغجو چکل بنی ملوکیت آخرونی قبیلوں کی بنو اومیہ کی اور بنو عباس کی حکومت سلطنت شاندار بن گئے کیلئے بن گئے وہ خلافت علام انحاج نبوہ کا دور تو بڑا مختصر تھا ہی رہا عرب امپیریلزم اگر محمد ان سب پر غالب آ جائے تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں پورے عرب پر حکومت قائم ہو جائے گی قریش کے اور اگر باقیہ عرب محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی یہ ہے ایک طرف ادھر ہے وہ ابو جہل اب حضور نے جو اقدام کیا اس کے نتیجے میں ڈوز ڈب کر رہ گئے ہاکس ان کو غلبہ حاصل ہو گیا وہ اقدام کیا تھے مدینہ پہنچ کر حضور نے صرف چھے مہینے لیے ہیں کونسولیڈیشن اف اس پوزیشن اٹ مدینہ چھے مہینے تین کام اس حوالے سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا چھے مہینے تین کام ایک کام مسجد نبوی کی تعمیر مرکس بن گیا اب یہی نماز کے لیے بھی ہے یہی مشورے کے لیے بھی ہے یہی دارالدوہ بھی ہے یہی ایک درسگاہ بھی ہے یہی خانقاہ بھی ہے مرکس تو ہو گیا نی نمبر دو ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دو طبقے علیدہ نہ رہے آئندہ کے لیے اس ساری معاقات کے باوجود بھی بار بار جو ہے آپ کو سنتے ہوں گے سیرت کے اندر کہ منافق ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے کتنا بڑا قدم تھا جو پہلے دن اٹھا لیا معاقات بین المہاجرین والانسار تیسرا یہ یہ یہودی جو تین قبیل آباد ہیں جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ نساق مدینہ جوائنٹ ڈیفنس مدینہ پر اپنا ہوگا سب مل کر اس کا دفاع کریں اسی لئے منگمری وارٹ کے پاس ووکیبلری ختم ہو جاتی ہے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جو تعریف کرتا ہے وہ حضور کی دور اندیشی معاملہ فہمی سٹیٹس مینشپ پلیننگ اب بھی اخلیں دنگ ہوں گی کون ہے عرب کا امی یتین اب تک تو وہ وہاں پر دعو دائی مبلد مربی مزکی معلیم ہی تھا صرف اچانک میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ساتھویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے تقریباً ایک ایک مہینے کے وقفے سے بھی ہیں چار میں آپ خود بھی گئے چار میں آپ نہیں گئے تو چار کو غزوات کہیں گے چار کو سرایہ کہیں گے اور اس کو جدید اس عہد میں جو کتابیں لکھی گئے ان میں چھپایا گیا ہے کہیں ہاشیے میں لکھ دیا کہیں چھوٹا سا لکھ دیا یا بالکل نہیں کیا کیونکہ اس سے تو پھر وہ راز کھل جاتا ہے کہ انیشیئیٹیز تو محمد نے لیا ہے عجرت کے باہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں جنگ تو ان پر ٹھوسی گئی تھی یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے ان کا مقصد کیا تھا تیس آدمیوں کے ساتھ حضرت حمزہ کو بھیج دیا کہ یہ جو کیروان روٹ جاتا ہے تجارتی قافلوں کی جو شہرہ ہے یہ بدر کے قریب سے ہو کر بودرتی ہے اور قریش کی لائف لائن یہ ہے ان کے معاش اسی پر ہے ابھی تک تو ان کے جو قافلے تھے ان کے اوپر کوئی حملہ کرنی سکتا تھا کسٹوڈینز آف کعبہ ہونے کی وجہ سے سارے بھت وہاں رکھے ہوئے ہیں سب کے خدا ہوسٹیج ہیں ان کے پاس تو ان کے قافلے پر کون حملہ کرے گا لیلا فی قریش ایلا فیهم رہلت الشتائی والصیف فلیعبدو ربا حاضر بیت اب حضور نے اسے مخدوش بنا دیا تھیٹن کیا سات مہم حضور کی اس راستے کی طرف ہیں کہ جو بدر سے قریب سے ہو کر گزرتا تھا اس بحر احمر کے ساتھ ساتھ جدہ سے جو ساحل شروع ہوتا ہے یمبو اور وغیرہ وغیرہ جن میں چار میں آپ خود بھی گئے ہیں تین سرائیہ ہیں خاص طور پر ایک بڑا قافلہ لے کر جو ابو سفیان جا رہے تھے میں اب عدب سے اس لئے نام لے رہا ہوں کہ بعد میں ایمان لے آئے اس کا حضور نے خود پیچھا کیا وہ تو یہ کہ دو راچ پہلے نکل گیا ہے وہ وہاں سے بچ کے نکل گیا اب جو واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان ابو سفیان اس کے جو ہے کاروان کی لیڈر تھے واپسے بو آ رہے تھے تو انہوں نے ایس او ایس کال بھیج دی مکہ والوں کو کہ مجھے اندیشہ ہے ہمارا یہ قافلہ دانا پھنا مال تجارت سے تیس یا پچاس آدمی ساتھ تھے اور اوٹوں کی لمبی قطار لدہ ہوا مال خطرہ ہے محمد کے آدمی اس سے محمد نے میرا پیچھا کیا تھا پہلے بھی میں بچ کے نکل گیا اب واپسی پر لے آگا اب وار کرائی جس کو کہتے ہیں وہ مکہ کے اندر شور بچ گیا جو الچی گیا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اپنے اوٹ کی ناک جو ہے وہ کٹ دی یہ ان کے طریقے تھے تو اور طریقے لوگوں کو فوراً ایک سرا سیما کر دینا اور جوشمت پر کر دینا دوڑو 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 تمہارے باق قافلے کے اوپر محمد نے عملہ کر دیا وہ تو بات یوں ہوتی ہے جیسے ہمارے اخبار نویز پھر یہ اخبار بیچنے والے ہو کر ہو گیا ہو گیا بابو اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ کیا ہو گیا ایک مہم آپ نے بھیجی ہے بہت ہی آؤٹ آف دی وے یہ قافلے جاتے تھے مکہ سے شام کی طرف تو بدر کے پاس سے گزرتے تھے اور جب یمن کی طرف جاتے تھے تو تائف ہو کر جاتے تھے یمن اور تائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا حضور نے آٹھ افراد کو ایک کمانڈر کے ساتھ بھیجا حضور اندازہ کیجئے سیکریسی ایک خط لکھ کر تحریر اور وہ بند لفافے میں دی گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چنے کہ مکہ کی طرف جاؤ اتنی منزلوں کے بعد جا کے اس کو کھولنا پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا وہ لفافہ کھولا تو لکھا نخلا میں جاؤ اور نخلا میں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں متلا رکھو فورا جو اور کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت مہم ہے مجھے تو حضور نے نامزد کیا ہے میں تو جاؤں گا باقی آٹھ سے کہا آپ جانا چاہے تو میرے ساتھ چلیں ورنہ واپس چلے جائیں یہ تو جان جوکوں کی بات ہے شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں کہا مدینہ شمال میں ہے مکہ کے کہا یہ مکہ کے جنوب کی طرف جانا ہے مکہ کو بائی پاس کر کے نخلا پہنچنا ہے کونسی کمک آ جائے گی کہاں سے مدد آ جائے گی وہاں صورت یہ بنی ایک قافلہ گدرا قریش کا اب کیا شکل ہوئی ساری تفاصیل تو ہے نہیں مڈبیر ہو گئی ایک آدمی ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ایک کو وہ قیدی بنا کر لے آئے کچھ بچ کے بھاگ گئے مال سارا چھوڑ گئے مال لے کر یہ آگئے یہ آگئے حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں نہ جنگ کا حکم دیا تھا نہ یہ مال غریبت حاصل کرنے کا حکم دیا تھا میرا حکم تو یہ تھا کہ وہاں رہو اور اطلاع دو لیکن اب جو ہو گیا ہو گیا اب یہ چیختہ ہوا پہنچ گیا ان کا قافلہ کہ مار دیا مار دیا محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا نوٹ لیا قافلہ نوٹ لیا اب ان کی یہ جرتے ہو گئی یہ دو چیزیں ایک شمال سے آیا وہ شخص اور ایک اندر جنوب سے آ رہا یمن سے یہ شخص چیختے ہوئے اب معلوم ہوا کہ وہ دفز کی تو اب کون سنے گا حاکس کی بنائی ایک ہزار کا لشکر تیار ہو گیا ریوائے وار کرائی لیکن اس سے پہلے کہ اس وار کی بات کروں اب آپ دو اسطلاحات اور نوٹ کر لیجے حضور نے جو یہ اقلام کیے اس کا مقصد جدید اسطلاح میں کیا ہے ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ معاشی گھراؤ اور نمبر دو پولیٹنکل آئیسولیشن آف قریش کیوں یہاں حضور گئے وہاں کے قبیلے والوں سے صلاح کر لی یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے یا نیوٹرل کر دیا کہ بھئی دیکھو نہ تم ہمارے خلاف قریش کی مدد کرو نہ قریش کی خلاف ہماری مدد کرو تم نیوٹرل رہو گے کہ ٹھیک ہے جی لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے the zone of influence of قریش of مکہ is diminishing decreasing and zone of political influence of محمد is on the increase صلی اللہ علیہ وسلم نعت الارض ننقصہا من اطرافہا ہم اس ارض مقدس اس حرم کی زمین کی طرف آ رہے ہیں چاروں طرف سے اس کا گھیراو کرتے ہوئے وہ influence ہے محمد الرسول اللہ کا political influence جو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دو الفاظ economic blockade کیریوان روٹ کو threaten کرنا and political isolation of قریش جس کے نتیجے میں اب hawks کو فتح ہو گئی اور وہ ایک ہزار کلش کر نکلا اس سے آگے تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا جھولا جھولا ہے جنگ نے بدر میں ستر مارے گئے قرشی بڑھ بڑھ چوٹی کے سردار حضرت بلال نے پھر جو غصہ نکالا ہے امیہ ابن خلف پر اپنے اسی آقا پر جو بارتا تھا پیٹتا تھا اب تو وقت تھا نا نالا ہے بلمولے شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے ذرا تھام ابھی وہ تھامے ہوئے تھے اب تک پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اب وہ جہر کی گردن کٹی جا رہی ہے تو کہتا تھا نیچے سے کٹنا تھا کہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو گے تو نظر لائے اوچھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جا کر اس کی لاش کے پاس بلکہ شاہد گردن بعد میں کٹی اس واقعے کے بعد کیونکہ گردن پر پاؤں رکھا حضور نے اس کے کہا حضا فرعون حاضح الامہ یہ اس امت کا فرعون ہے اگلے سال مسلمانوں کی ایک غلطی سے انڈسپلن نظم کی کمی اور نظم کی کمی کسے اتماع سے حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی حضور کے حکم کی تعویل کی ہے حضور نے کہا تھا چاہے ہم سب مارے جائیں ہلاک ہو جائیں تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا ہو گئی فتح سچویشن بالکل بگلی ہوئی ہے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ مت ہلو حضور نے کہا تھا یہاں سے نہیں اللہ کہا تھا حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا تو فتح ہو گئی بھاگ رہے ہیں وہ کرشی جا رہے ہیں پچاس میں سے پینتیس نے انڈسپلن کا ثبوت دیا اس کے نتیجے میں جو فتح مل چکی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران میں تم ہمیں کوئی گلہ نہیں دے سکتے کوئی دوش نہیں دے سکتے ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی تم انہیں کاٹ رہے تھے کھدیر رہے تھے لیکن جب تم نے نظم کی خلاف ورزی کی دھیلے پڑے نظم کو دھیلا کیا نافرمانی کی میرے نزدیک نافرمانی حضور کے نہیں کی حضور کی تو انہوں نے بات کی تعویل کیے نافرمانی کی ہے لوکل کمانڈر کی اور حضور کا فرمان یہ ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اتا امیری فقد اتانی ومن عصا امیری فقد عصانی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو انڈالیکٹنی یہ حضور کی نافرمانی ہو گئی اگرچہ ان کی نیت میں حضور کی نافرمانی نہیں بلکہ صرف لوکل کمانڈر کے نافرمانی بارال ستر صحابہ شہید ہو گئے تو یہ تو جھولا ہے جھولا ہے اس نے چھے سال کی جنگ ہے جس میں وہ ایک سال کا مقفہ پڑھاتا سلحہ حدیبیہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُعْبِينَا اس عرصے میں حضور نے جو سب سے بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا یہودی طاقت کا خیمر اسے فتح کر لیا حسن ساتھ میں کیونکہ قریش سے سلحہ ہو چکی تھی ایک طرف سے بلکل فارج تھے پھر وہ سلحہ قریش نے توڑ دی اور اب اگرچہ ابو صفیان آئے اور خوش آمدے بھی کی اور سفارشیں بھی کروائیں آپ نے سلحہ نہیں کی آپ کو معلوم تھا اب سلحہ کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو ای فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دیا جائے وائی وٹ فور اب ان میں دم تو ہے نہیں اگر دم ہوتا تو آتا ابو صفیان آپ پر خوش آمد کرنے کے لئے صاحب صاحبی طورہ دم نہیں ہے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب خامقہ سلحہ کر کے اس کا مطلب ہے کفر کو اب آپ مزید محلت دے دیں آپ نے سلحہ نہیں کی جب تقادہ تھا اس جد و جہد کا سلحہ کی اور دم کر کی جب تقادہ تھا اس جد و جہد کا سلحہ نہیں کی مقصود نہ سلحہ ہے نہ جنگ ہے مقصود دین کا غلبہ ہے اس کے لئے جنگ مناسب ہے جنگ کرو اس کے لئے سلحہ مناسب ہے سلحہ کرو اپنی عزت نفس کو آڑے متانے دو کیسے سلحہ کر لے نہیں اللہ کے لئے کر رہے ہو کوئی اگر تھوڑا بہت نیچے ہونے پڑ رہا ہے تو اللہ کے دین کے لئے نیچے ہو رہا ہے بہرحال یہ انقلاب جو ہے یوں سمجھ یہ کہ سن یہ جو فائنل فیز ہے آرم کانفلٹ یہ شروع ہوا ہے سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری اور کنکلوڈ کیا اس نے دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری چھے سال سے ایک ہفتہ کم میں جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان ازہو ایک سال پھر موپنگ اپ آپریشن سمجھئے جس کو کہتے ہیں کہ ابھی جو بھی پاکٹس آف ریزسٹنس رہ گئے تھے موپنگ اپ آپریشن ہوتا ہے پھر ایک جنگ تو ہو گئی وہ تو ہو گیا قریش کے بعد اب کوئی طاقت تھی نہیں مفت فور مفت چلے آ رہے ہیں صلح کے لیے اور ایمان لارہے ہیں قالت العراب و آمننا قلنطو جب قریش جب ختم ہو گئے تو اب کسی کے اندر دم نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ریزسٹنس کے پاکٹس تھے تائف بھی تھا اور بھی تھے اس کو کہیں گے جدید اسلام موکپنگ اپ آپریشن اس میں ایک سال اور لیا سن آٹھ میں آپ نے حجری کیا سن نو میں بھی آپ نے حج نہیں کیا حالانکہ فتح ہو چکا تھا مکہ اب کون روکنے والا تھا آپ کو رمضان میں فتح ہو گیا ہے اور ذل حج آ رہا ہے اس کے بعد کیوں حج نہیں کیا آپ نے ہم نے نیکی یہی سمجھئے ہر سال حج ہر سال حج ہر سال حج حضور نے تو نہیں کیا عمرہ بھی نہیں کیا اگلے سال پھر نہیں کیا قافلہ بھیجا ہے حضرت عمر حضرت عبو بکر کی قیادت میں پھر حضرت علی کے ساتھ وہ آیات جو نازل ہوئی جو سورہ توبہ کی بس یہ آخری سال ہے اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے یہاں نہیں آئے گا آج کے لیے سندس تک سارا معاملہ باپنگ اپ پاپوریشن ختم کر کے پھر آپ آئے اور آپ نے اپنا آخری خطبہ خطبہ حجت الویدار وہ اشاعت فرمایا اندرون ملک عرب جو ہے وہ تکمیل ہوئی چکی تھی سن آٹھ میں سن ساتھ میں آپ نے کچھ خطوط باہر بھیجنے شروع کیے سن ساتھ سے پہلے کہیں کوئی وفد کوئی خط کوئی تبلیجی کوشش ثابت نہیں عرب میں فتح جب ہو گئی اللہ نے اسی لیے اسے فتح مبین کہا ہے پھر آپ نے خطوط لکھے اس کے نتیجے میں جو تکراہ ہوا ہے سلطنت رومہ کے ساتھ غزوہ موتا غزوہ تبوک یہ گویا کہ ساتھ میں مرحلہ ہے اور یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا کہ جزیرہ نمائ عرب میں انقلاب کی تکمیل کے بعد خود ہی بنفس نفیس ساتھ میں مرحلہ جو ہے اس کا بھی آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے اب آخری حصہ ہے اس خاکے میں رنگ پورا ہو گیا اجتہاد کی کہیں ضرورت ہے پہلے مرحلے میں کوئی ضرورت نہیں ایمان قرآن کے ذریعے توحید لسالت آخرت مختہ کرو تربیت کے زمن میں ایک بات مجھے ابھی آدھائی کہ رہ گئی تھی تن مندھن قربان کر دینے کا مادہ پیدا کرنے والی شئے جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ جو خرچ کر رہے ہو خرچ کہاں ہو رہا ہے وہ تو بچت ہو رہی ہے فکس ڈیپوزٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بینک میں حیات تو وہ ہے یہ موت تھوڑا ہی ہے ایمان بالآخرہ یعنی ایمان بالآخرہ توحید وہ ہے نظریہ انقلابی ایمان بالرسالت اس وقت کی جماعت کے لیے چٹان کی بنیاد ایمان بالآخرہ اپنا سب کچھ اللہ کی راب میں لٹا دینے میں گھاٹا ہے ہی نہیں نفعی نفع حیاتِ عبدی اور فوری باقی تو بڑے سے بڑے اولیاء بھی منتظر رہیں گے حساب کتاب جب ہوگا تب جائیں گے لیکن صحیح تو سیدھا جائے گا بہرحال دعوت وہی ہونی چاہیے بذریہ قرآن یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ البتہ توحید کو ہائیسٹ فلسوفیکل لیول پر جدید علمی سطح پر جدید استلاحات کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے تنظیم بیعت کی بنیاد پر یہ ڈیلی ڈالی نہیں یہ مغربی ترسکی نہیں با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا سَمْعِ وَالطَعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَةِ وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ لَا نُنَازِيَ الْعَمْرَاهْ لَهُ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِلَقْئِ اَنَمَا كُلْنَا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ الْعُمَةَ الْعَمْرَاهِ تربیت ہوئی قرآن پڑھو عبادات کے دریئے سے مخالفت نفس آخرت پر یقین کے دریئے سے قربانی کا مادہ انفاق انفاق مال انفاق نفس بزل نفس انفاق مال سبر محض جب تک طاقت کافی نہیں ہے سبر محض یہ چار پروسس چار جو ہم نے کہا تھا جو کہ تو رہیں گے کوئی ان میں فرق نہیں اس مغالطے میں نہیں دینا چاہیے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے وہ ایمان نہیں ہے وہ مووسی عقیدہ ہے ہمارے پاس وہ ایمان برننگ فیتھ لیونگ فیتھ کنوکشن پلسیٹنگ کنوکشن وہ نہیں حال بنگیا ہو ایمان صرف کال نہ ہو حال البتہ آخری مرحلے کے بارے میں اب دو باتیں سمجھ لیجئے پانچوہ اور چھٹا مرحلہ ایسے تو میں نے تین جمعہ تین کہا تھا لیکن چار جمعہ دو ہو جاتے ہیں کیونکہ چار چلے ہیں سات سات بارہ برس تک چاروں مرحلے سات تھے دعوت و تبلیغ تنظیم تربیت تذکیہ تعلیم اور صبر محض بارہ برس آخری مرحلے کے اعتبار سے اجتہاد کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیجئے نمبر ایک حالات میں اتنی بنیادی تبدیلی ہے کہ ضروری ہے اگر حالات میں بنیادی تبدیلی نہ ہو تو کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں تبدیلی کیا ہے نمبر ایک وہاں ایک طرف اسلام تھا ایک طرف کفر تھا یہاں ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان بیسک فرق ہے نمبر دو وہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی ہر قبیلے کا اپنا علاقہ تھا قبیلے کا سردار ہے تھوڑی بہت کوئی شکل تھی تو مکہ بھی تھی دار و ندوہ ہے مشورہ کرتے تھے ایک سٹی سٹیٹ تھی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی نمبر دو کوئی سٹینڈنگ آرمیز ائر فورس کو تو چھوڑ بھیجئے سٹینڈنگ آرمیز بھی نہیں تھی اس حوالے سے والنٹیئر کے مقابلے میں والنٹیئر آیا ہے حضور کے ساتھ تین سو تیرہ ادھر ایک ہزار ایک اور تین کا فرق ہوا اسلحہ کا فرق اور ڈال لیجئے ایک اور سو کا ہو جائے گا بس ادھر دو گھوڑے تھے ادھر سو تھے ادھر ستر اونٹ تھے ادھر نو سو تھے یا آزار تھے ادھر تلواریں بھی چند تھیں ادھر سب کے پاس تھیں وغیرہ وغیرہ لیکن تھی تلواریں ہی تھے دے دے ہی تھے اوٹ کے مقابلے میں اوٹ اور گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آدمی کے مقابلے میں آدمی آدمی وہ بھی والنٹیئر وہ والنٹیئر وہ والنٹیئر دبرنسلی کے کھنچ کے لائے گئے اور یہ والنٹیئر ہے جن کے لئے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وہ تھے جو اندر سے پہلی تھے مفتوح تھے جو جانتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے گلے سرسبر دیں بہرحال دو شکلیں ایسی بنیادی تبدیل ہو چکی ہیں کہ آرنڈ کانفلکٹ فیزبل نہیں ہے کہیں اگر ہو تو حرام بھی نہیں ہے امام آدم کے نزدیک فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف چاہے وہ مسلمان ہی ہو مسلح بغاوت جائز ہے بشرتے کے طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ بظاہر اعمال کامیابی یقینی نظر آئے وہ شکل اب مشکل ہے ان کے پاس تو ائر فورس بھی ہے ہم نے بھی ائر فورس دو دفعہ استعمال کی ہے بلوچستان میں شام میں حافظ الاسد نے ہما شہر جو ہے اس میں کتنے شاید ہزاروں جو ہے اخوانی ایک دن میں ختم کر دیئے تھے بمبارمنٹ کے ذریعے سے لہذا انیکوال ہے معاملہ اس کا بدل کیا ہے اس کے بدل بظاہر تو دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں اور ان دونوں کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ ایک پوزیٹیو تبدیلی آ چکی ہے مصبت تبدیلی آ چکی ہے یہ دو تو منفی میں نے شمار کینا آپ کے سامنے ایک مصبت تبدیلی آئی ہے اس دور میں ریاست علیدہ شہ ہے حکومت علیدہ شہ ہے ایک ملک کے رہنے والے شہری وفادار ریاست کے ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے ہیں حکومت کو بدلنا ان کا حق ہے بدلنے کا راستہ یا الیکشن سے اور یا ایجیٹیشن سے دونوں کی اجازتیں الیکشن میں ووٹ ڈالیے اور آپ اس حکومت کو تبدیل کر دیجئے ایجیٹیشن بشرتے کے توڑ پھوڑ نہ ہو گھراؤ کیجئے لاکھوں کی تعدال میں جا کے گھراؤ کر کے بیٹھ جائیے جانے دینے کے لیے تیار رہیے تبدیلی ہو جائے گی جنرل زیاؤلق صاحب کی ناگ لگڑی گئی زمین میں پچاس ہزار شیعہ جو ہیں جا کر گھراؤ کر کے بیٹھ گئے مارو ہمیں گولیاں چلاو ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ یہ بات نہ لکھا ہمیں لکھ کر دے دی جائے کہ ہمیں زکاة سے مستثنہ کیا جائے گا منوالیاں کے نہیں منوالیاں ایجیٹیشن ہے ہاں توڑ پھوڑوں نے کی نہیں اب تو یہی تھا کول بلڈڈ برڈر ہوتے گولیاں چلتیں اب وہ بھی ان کو بھی سوچنا پڑتا تھا زیاؤلق کو کتنی گولیاں ماروں گا کتنوں کو ماروں گا پھر فوج میں بھی تو شیعہ موجود ہیں پولیس میں شیعہ ہیں سی ڈی اے کا اس وقت سیئرمین شیعہ تھا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ ہے اصل میں ایک ڈیولپمنٹ جو ہو یہ پوزیٹیو کہ حکومت بدلنا شہریوں کا حق ہے بدلنے کے دو طریقے ہیں بیلٹ یا ایجیٹیشن لیکن بیلٹ جہاں نظام ایک موجود ہے اس نظام میں جو پاور بیسز بنی ہوئے ہیں جاگرداری نظام میں جاگردار پاور بیس بنا ہوا ہے اس کے نیچے جو ووٹ ہیں وہ اس سے ادھر ادھر ہوئی نہیں سکتے ووٹ کے ذریعے سے تبدیل ہی نہیں آسکتی زیادہ ادھر آپ شہروں کے اندر جائیے تو شہروں میں جا کر باقی تن کچھ لکھ تبدیل ہی ہو جاتی کبھی جماعت اسلامی کا بھی کافی زور تھا کراچی میں اور یہ یو پی کا بھی تھا لیکن وہ ایک پھر لہر شہر میں ایسی بھی ہوتا ہے کوئی اور لہر آئے گی تو صاف کر جائی ایم کی ایم کی لہر آئی اور صاف کر گئی بہرحال الیکشن فیزیبل نہیں ہے یہاں کاؤنٹنگ آف ووٹس ہے کہ جو فیصلہ کن ہے خلوص ہو جذبہ ہو کیا کر لے گا آپ کا جذبہ کتنا ہی کیا کرے گا ووٹ تو آپ کا ایک ہی ہے بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ووٹ کے ذریعے سے اس لیے تاریخ انسانی میں کبھی کوئی نظام تبدیل نہیں ہوا ہاتھ تبدیل ہوتے ہیں ووٹ بنایا اس لیے گیا ہے ہاتھ تبدیل کرنے کے امریکہ کے اندر ریپبلیکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں امریکہ کے بنیادی نظام میں کوئی اختلاف نہیں ان کے اندر کیس میں کوئی خرابی ہے الیکشن لڑتے ہیں جس کو معمولی سا فرق ہوگا منیفیسٹوز میں ہیلتھ پالیسی ہے یا کوئی اور ٹیکسیشن پالیسی میں تھوڑا بہت فرق ہوگا بس اللہ اللہ فورن پالیسی ہے کہ کوئی فرق ہوگا برطانیہ میں کنزرویٹرز ہیں لیبر پارٹی ہے برطانیہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ٹریڈ یونینز کے بارے میں تھوڑا سا کوئی فرق ہوگا یا یہ ہے کہ امیگریشن پالیسی کے بارے میں کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا جس کی وجہ سے کہ ووٹ زیادہ مل جائیں اللہ اللہ خیر سنے جسے نظام بدلنا ہو اس کے لئے یہ راستہ نہیں ہے اب ثابت بھی ہو گیا اب تو اس پر وقت ضائع کرنا بھی خراب ہے اب تو ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں دوسرا راستہ ایجیٹیشن منظم ایجیٹیشن پیس فل ایجیٹیشن بلوکنگ دیس سسٹم ٹیکس نہیں دیں گے کبھی ہمارے ہاں بھی نعرہ لگایا تھا مولانا بھاشانی نے لگان نہیں دیں گے اس پاکستان میں وہ بغاوت کی ایک فضاء ایک دفعہ میں پیدا ہوئی تھی لگان نہیں دیں گے گاندھی نے کیا تھا پیس فل نون وائلنٹ نون کوپریشن سے شروع ہوا انگریزوں کا لائے ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے اپنا چلائیں گے چرخہ اور اپنی جو ہے وہ خدر بنائیں گے پہنیں گے یہ ہماری کوٹن لے جاتے ہیں کوڑی کے داموں وہاں سے بنا کر کپڑا لاتے ہیں تو ہم سے وہ اتنی قیمتیں لیتے ہیں ہم کیوں نہ اپنی کوٹن سے خود اپنے چرخے کے اوپر کپڑا بنایں اب جب وہ کارخانے بند ہونے لگے تو دن میں تارے نظر آگئے تو نون وائلنٹ نون کوپریشن سے شروع ہو کر اور پیس فل ڈس اوپیڈین سیویل ڈس اوپیڈین اس سے آگے کی ضرورت پیش اس لیے نہیں آئی ورنہ تو معاملہ ہوتا جانے دینی پڑتی ہیں پچاس ہزار ایک لاکھ جان دیئے بغیر ہندوستانی آدادی نہیں لے سکتا تھا لیکن اس لیے آزادی آسانی سے مل گئی وہ تو آپس میں لڑکے مارا ہے نا لاکھوں میں دوسرے کو ہندو مسلمان جو بھی ہوا ہے انگریز نے تو نہیں مارا نہ انگریز کو ہم نے مارا بڑے آرام سے گیا وہ وہ گیا کیوں ہے اس لیے گیا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اب اس کا اتنا حیثیت کمزور پڑ چکی تھی کہ وہ دور دراز کے لاکھوں پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اسے اپنا بستر لپیٹنا ہی لپیٹنا تھا ثانیاں مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تھا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا ایک قرود کا بطلب تو کچھ اور ہے میں استیارے کے طور پر کہہ رہا ہوں مغرب سے اچانک امریکہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم میں سامنے آیا اس سے پہلے وہ دنیا کی سیاست کے نقشے پر تھا ہی نہیں وہ تو گلوب کے پیچھے ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل اور وہ انٹرنیشنل سیاست میں تھا ہی نہیں سیکنڈ ورڈ وار میں چرچل گسیڑ کے لے آیا ہے اب امریکہ کا ڈنکا تھا جنگ تو اس نے جیتی ہے اور امریکہ جو ہے آزادی کی تحریکوں کا سپورٹر تھا اس لیے ہندوستان کو آزادی ملی ہے لیکن یہی عمل جو ہے اپنے آخری کلائمکس پر ایران میں نظر آیا جس کو اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ان آرمڈ ریولٹ ان آرمڈ ریبلین غیر مسلح بغاوت ماریں گے نہیں مرنے کو تیار بیس ہزار اور تیس ہزار کے درمیان ایرانیوں نے جانے دی ہیں پھر شاہ کو بھاگنا پڑا وہ بھی کیوں اس لیے کہ قومی فوج جو ہے نیشنل آرمی مستقل تو نہیں مار سکتی کہ مارے ہی جائے مارے ہی جائے مارے ہی جائے اپنی قوم ہے اپنے ہی لوگ ہیں اپنے ہی بھانجے بتیجے سامنے ہیں جیسے بٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب ایک بریگیڈیر صاحب جو ہیں گوندل تھے وہ ابھی بالہ ہوا مجھے شاید محمد اشرف گوندل انکار کر دیا we are not going to shoot anymore دو اور بریگیڈیر ان کے ساتھ مل گئے کورٹ مارشل تو ان کا ہو گیا وہ ہو جائے لیکن بھٹو کو میسج مل گیا کہ فوج اب مہت میسج یہ ہے کہ go and have a political settlement وہ جو کہتا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے وہ تو کمزور ثابت ہوئی اس لیے کہ نیشنل آرمی وہ آخر جو ہے endless massacre تو نہیں کر سکتی یہ ہے آج کی دنیا میں واحد طریقہ نظام کے بدلنے کا اس کے لیے اب آخری بات کہہ رہا ہوں قرآن کی سنت کی دین کی اسطلاح کیا ہے نہیں ان المنکر بدی سے روکنا جس کے تین مرحلے ہیں دل سے نفرت کرنا بدی سے جس کے دل میں بدی سے نفرت ہی نہیں اس سے تو ہمیں گفتگو ہی نہیں جس کے دل میں بدی سے نفرت ہے اسے آمادہ کرو زبان کھولو بدی کے خلاف زبان استعمال کرو زبان سے جہاد کرو یہ غلط ہے یہ خراب ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے باز آ جاؤ انفرادی سطح پر کرو مظاہرے کرو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو بدی سے روکو اور جب طاقت کافی ہو جائے تو نہیں ان المنکر بلید اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے گیراؤ جلاو جلاو نہیں گیراؤ پکٹنگ نہیں نکلنے دیں گے یہ اخبار جو روزانہ جو ہیں سہرنگی اور چورنگی اور پچرنگی تصویریں جو ہیں جوان عورتوں کی وہ لاکر ہماری بچیوں کے جو اخلاق کو برباد کر رہے ہیں نہیں نکلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے یہ بینک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے اڈے ہیں نہیں چلنے دیں گے اور جو منکرات ہیں اس پر پلاٹیاں برسیں جیلوں میں جائیں اگر آپ کے پاس نفری ہے جو میرے اندازے میں پاکستان میں کم سے کم دو لاکھ قاضی حسین عمد صاحب تو پچاس لاکھ کی بات کر رہے ہیں کہتے بھی ہیں تیس پہتیس لاکھ تو ہو بھی گئے ہیں لیکن مجھے تو دو لاکھ بھی بہت مشکل ندر آ رہے ہیں کیوں دو لاکھ وہ چاہیے جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے اپنا اندر پاک کر چکے ہو ورنہ ناپاک جانے اللہ کی راہ میں دے بھی دی گئی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْمَلُوا إِلَّا طَيِّبٌ حضور نے جو چند سو صحابہ کی نزاد جانوں کا نزلانہ دیا تھا وہ پاک کر کے آپ قربانی تو مقرعید میں دیتے نہیں کہ کان کٹا ہوا ہے اس کا اور خود آپ مروانا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں اس حال میں کہ حرام کھایا ہوا ہے حرام پہنا ہوا ہے کیا ہوگا اس سے کہ آس ہو جائے گا بد امنی ہو جائے گی کچھ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو بھی جائے خیر اور پائیدار خیر کا کوئی مقاد نہیں ہاں دو لاکھ آدمی وہ ہو جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت نافذ کر چکے اور پھر ایک شخص سے بیعت کر کے اس کے حکم کے اوپر تن مندھن قربان کرنے کو تیار ہو پھر نہیں ہے نلمنکر بالید کا مرحلہ اور یہی فیصلہ کن ہوگا ہزاروں جانے چری جائے تو اور کیا چاہیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غلیمت نہ کشور پوشائی اور یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر اگر کہیں اسلام قائم ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ کسی مسلمان کی جان تو بہت دور کی بات ہے کسی کافر کی جان بھی نہ جانے دیتے محض دعوت سے اور محض تبلیغ سے اور محض واسط سے اور محض نصیت سے اور محض ریسرچ ورک سے اور محض علمی کاموں سے اور تدریس سے اور تعلیم سے اور اگر انتخابات سے جانے دیے بغیر کام انہونی بات ہے ہاں جانے دینے کا وہاں فرق کیا تھا دو طرفہ جنگ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں جانے دیتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں یقتلون و یقتلون قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یہاں وہ کیا ہوگا اپنی جان دینے کے لیے تیار اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ تبدیلی آخری سٹیج یہ ہوگی باقی چار سٹیجز جو کی تو وہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی فرق اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں یہ ہے آج کے دور میں واحد اجتہاد یہ طریقہ ہوگا آخری تبدیلی کا جبکہ اس کے لیے وہ ساری چار منزلے پہلے ہم نے تھے کر لی ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کے لیے تن مندھن لگانے اس کے لیے جینے اس کے لیے مرنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُوَ بِذَالِكَ اَحْمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اَقُولُ قَوْ لِهَا ذَا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سوال کی اجاز پہ جہا